بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پھیشی قدمت ہے عمران سیریز کا منفرید ایکشن اور سسپینس سے برپور ناول آتشین کہہ کے مکمل ناول تو چلیئے دوستہ ناول شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اردو صفحہ چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ضرور پریس کر دیں ازاد علاقہ تھا اس خوش نصیب علاقے کی پوری زندگی ازاد گزری تھی آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں کی بلند چوٹیاں جن کی نگاہوں میں پستیاں بھیش تھی چوڑے کشادہ درے جنہوں نے کبھی بورے ارادے سے یہاں داخل ہونے والوں کو زندہ واپس سی کی اجازت نہیں دی تھی ہاں دوستوں کے لیے یہ رائے اور یہاں رہنے والوں کے لیے یہ دل کشادہ تھے چنانچہ اگر سیاہاں ان کی سربراہوں کی اجازت لے کر ادھر نکل آئیں تو ان کی خوب خاترداری ہوتی تھی اور وہ بے حد کشگوار اور لطف انگیز یادیں لے کر یہاں سے جاتے تھے برف پوش پہاڑوں کے دامن میں جنگل بکھرے ہوئے تھے جن میں درندے بھی بکسرت پائے جاتے تھے موسم شدید سرد رہتا تھا خاص طور سے وہ موسم جو برف گواری کا موسم کہلاتا تھا برف باری کے دنوں میں یہ علاقے انتائی پریشان کن ہو جاتے تھے لیکن مقامی لوگوں کے لیے نہیں ہاں اگر کبھی بھولے بھٹکے کافلے ادھر سے ادھر ہو جاتے تو ان کے لئے برف کی یہ سرزمین بڑی تکلیف دے ہو جاتی تھی اور اس کے بعد علمیہ ہوتے تھے ویسے تو یہاں بیشمار قبائل آباد تھے لیکن جس علاقے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ شیئر کرلی کے نام سے مشہور تھا اور اس کی سرحدیں جابری سے ملتی تھی جابری قبیلے کا نام ولی کھیل تھا اور بدقسمتی سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایک تحیل جھنک چل رہی تھی دشمنیاں بھی یہاں کی روایتوں کا ایک حصہ تھی اور بڑے عجیب و گریب واقعات ہوا کرتے تھے یہ خرام موسم کی بات ہے آسمان سے لے کر زمین تک گہری دند کی چادر پھیلی ہوئی تھی بس یہی محسوس ہوتا تھا تو جیسے زمین نے دند کا لاحاف اور لیا ہو عموما یہاں کے موسم کے شناسہ کسی بھی حالت میں ایسے موسم میں اجنبی راستوں کا سفر نہیں کرتے تھے اور سارے موسم میں اگر پہاڑوں میں راستہ بھٹک جایا جائیں تو پھر اس راستے کو تلاش کرنا ناممکنات میں ہی ہوتا تھا آٹھ افراد پر مشتمل یہ کافلہ کئی دنوں سے پہاڑوں میں بھٹک رہا تھا اور اس میں شریعہ کاتوا افراد زندگی اور موت کی کشک کشکار تھے خوفناک سردی ان کے بدن میں دوڑتے ہوئے کھون کو جمع چکی تھی اور ان کی ہڈیاں تک درد بن کر رہ گئی تھی کافلے کا سربراہ ناصر ازل تھا اور ناصر ازل جب تک ممکن ہو سکا تھا اپنے ساتھیوں کو ہمت دلاتا رہا تھا آخری بات اس نے یہی کہی تھی دوستو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمیں آخر وقت تک امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کسی نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی لیکن وہ کرن نجانے کہاں سے چھمکی تھی ایک تیز روشنی جس کے بارے میں یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ کیسی ہے ورنہ کہر کی اس تبیز تہہ میں تو اچھے اچھی روشنیاں نظر نہیں آتی تھی اس تیز روشنی نے ان کی جانب بڑھتے ہوئے بل آخر ان کا حادتہ کر لیا اور اس کے بعد جب یہ روشنی کی جانب بڑھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ روشنی موت کی روشنی ہے کیونکہ جیسے ہی وہ روشنی کی زد میں آئے اچانک ہی بے آواز گولیاں چلیں اور ان کے جسموں کے پرکچے اڑ گئے اس کے ساتھ موجود خجروں تک کو زندگی نہیں مل سکی تھی اور یہ بھی ایک عجیب منظر تھا کہ بدن میں سراکھ ہو گئے تھے لیکن خون نہ بہا اسے ایک روائت تو کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت شاید کبھی دیکھنے میں نہ آئی ہو انہوں نے خاموشی سے اپنے زندگی موت کے سپرد کر دی یہ تک پتہ نہیں چل سکا تھا کہ گولیاں چلائی کس نے تھی اور کیوں چلائی تھی کیا یہ ان کی موت کو آسان کرنے کے لئے کوئی بہانہ نہیں تھا یا پھر شیرکلی کی جانب سے اس دشمنی کا اظہار جس کے بارے میں روایات چلی آ رہی تھی سرحدیں متین کر دی گئی تھی خاردار تاروں کی باڑے لگا دی گئی تھی لیکن بھٹکنے والوں کے لئے یہ یرائت تھی کہ وہ قبیلے کے سردار سے ملاقات کر کے اپنی یہ آمد بتائے اس طرح زندگی نہیں چھین لی جاتی تھی پھر یہی ہوا جب ولی کھیل کے لوگ اپنے بھٹک جانے والوں کو تلاش کرنے کے لئے نکلے تشیرکلی کی سرحدوں کے پاس انہیں ان آٹھوں کی لاشیں مل گئیں موسم بہتر ہو چکا تھا اور اب ان لاشوں کو دیکھا جا سکتا تھا ان لاشوں میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی تھی برف کی سردی نے ان کی حفاظت کی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اب چند علمے قبل ہی ان کی موت واقع ہوئی ہو ہاں بس وہ برف کے پرادے میں ڈھکے ہوئے تھے اور تلاش کرنے والے گم و اندہ میں ڈوبے ہوئے ان لاشوں کو لے کر ولی کھیل تک پہنچے اور جب ولی کھیل کے نوجوان سردار خان فرزان کو اس کی اطلاع ملی تو وہ سردسے سے آگ بگولہ ہو کر ان لاشوں کے پاس پہنچ گیا اس نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ولی کھیل کے رہنے والوں کے لئے کہا شہبانہ تستوری پاگل ہو رہت ہے اور اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک گہر انسانی عمل ہے بے شک تجمنیاں چلی آتی ہیں لیکن اس پورے موسم میں تو یہ بات مہائدے کے طور پر تہب آ گئی تھی کہ اگر گلتی سے کوئی کافلہ یا کوئی فرد بٹکتا ہوا ادھر جا نکلے تو بے شک اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے اس طرح اسے موت کی نین نہیں جلہائیس جا سکتا شہبانہ تستوری ہمیشہ ہی گہر انسانی حرکات کرتی ہے اس نے ہمارے ان آٹھ آتمیوں کو قتل کر کے تو ہمارے دلوں کے دروازے بلکل بند کر دیئے ہیں اب سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں کہ اس کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے اور اسے مزہ چکھایا جائے خان فرزان نے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی موسم تو بہتر ہو چکا تھا بلند و بالا پہاڑی ٹیلوں پر مزائے لگائے گئے اس کے علاوہ گنر بٹھا دئیے گئے اور پھر ایک روشن صبح جب تو ہیل عرصے کے بعد آسمان سے سورج کو جھانکنا نصیب ہوا تھا شہر کلی پر مزائلوں اور راکنوں کی باشر بارش چروع ہو گئی شہر کلی کے لوگ ان راکنوں اور مزائلوں کی عزت پر تو نہیں تھے لیکن گلابانوں کی بیڑوں کو اور کرب و جوار کی درختوں کو شدید نقصان پہنچا ذرہت پر جو مکان آباد تھے وہ بھی اڑ گئے اور دو تین افراد شدید زکمی ہوئے لیکن یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ ولی کھیل کی جانب سے یہ حملہ کیوں ہوا ہے شہابہ تستوری نے قبیلے کے بزرگوں کو جمع کر لیا صورتحال سب کے سامنے تھی شہابہ نے کہا خان فرزان پر ایک بار پھر دیوانگی تاری ہوئی ہے اس کا پرجوش کون بہنے کے لیے بیتاب ہے اور وہ دیانہ ہے لیکن میں نہیں چاہتی کہ بستی کے بیشمار گھر پیر سے برواد ہو جائیں آبادیوں کے چراغ بج جائیں میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں خانم شہابہ وہی ایک مسئلہ درپیش ہے خان فرزان کی دیوانگی کا جواب اگر دیوانگی سے دیا جائے تو وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے جبکہ آپ نے تیہ کیا تھا کہ بات گفتگو نشید پر ختم کی جائے ایک بزرگ نے کہا ہاں بزرگ میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ ہم دیوانوں کی طرح جنگیں کرتے رہیں وہ تو پاگل ہے میں اس کے مقابلے میں پاگلپن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی تو پھر اسے اشارہ دیا جائے کہ جنگ بند کر کے بات کرے اگر آپ لوگوں کی یہ رائے ہو تو ایسا ہی کیا جائے ہاں ہم جنگ کے شکین نہیں ہیں اور اپنے جیسوں کا کھون بہانہ پسند نہیں کرتے آپ کا حکم ہے اور آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں اشارہ دے دیا جائے یہ اشارہ سبز روشنیاں کو گولے چھوڑ کر دیا جاتا تھا اور جب فضاء میں یہ سبز گولے روشن ہوئے تو ذرہت کے پار خان فرزان نے کینا تو اور نگاہوں سے ان روشن گولوں کو دیکھا اور خوفناک لہجے میں بولا خانم اب کیا گفتگو کرنا چاہتی ہے ہمارے آٹھ آدمیوں کا ہلاک کر کے اس نے جس دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ نقابل معافی ہے جرگے کے ایک بزرگ نے کہا نئی خان فرزان پہاڑوں کے رسم اور رواج کا توڑنے کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی اگر اس نے معلومات حاصل کرنے کی قوائش کا ظاہر کیا ہے تو اس سے ملاقات کرو یہاں ہمارا قانون ہے اور ہم تمہیں اس کی ہدایت کریں گے خان فرزان نے بزرگوں کے حکم کے مطابق گردن جھکا دی تھی اس کے بعد فائرنگ کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہتیار ہٹا دیئے گئے ہاں اگر دوسری جانب سے بھی مورچہ بندی ہو جاتی تو پھر صورتحال کو سنبھالنا آسان نہ ہوتا پھر بھی احتیاط کے ساتھ سارے کام کیے گئے برمیان میں ایک لکیر بنائے گئی جہاں مذاکرات کے لئے انتظامات کیے گئے تھے خانم شہابہ اپنے گوڑے پر سوار ہو کر نکلی اور خان فرزان اپنے لوگوں کے ساتھ دس آدمی ادھر سے ادھر دس آدمی ادھر سے ادھر خانم شہابہ اور خان فرزان ایک ساتھ ہی اس پرخ پر کھینشی ہوئی لکیر پر پہنچے تھے خان فرزان کی آنکھوں میں اور خودی گوڑے سے نیچے ادھر پڑی خان فرزان نوجوان آدمی تھا اور شہابہ سے عمر میں بہت چھوٹا چنانچہ وہ بھی جلدی سے نیچے ادھر پڑا خانم شہابہ نے کہا اور یہ قبائل کے سامنے گوڑے سے اتھر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے احترام دیا جا رہا ہے بزرگ خانم کو میں بھی احترام دیتا ہوں کہو خان فرزان کیا ہوا کیوں اپنا اسلحہ اور اپنی قوت ضائع کر رہے ہوں اسلحہ ولی خان کی زمین پر بکھرا پڑا ہے اور ہم اسے کوئی امیت نہیں دیتے لیکن آٹھ انسانوں کا قتل کیا معنی رکھتے ہیں خان فرزان نے کہا آٹھ افراد کا قتل خانم شہابہ بولی ہاں جو خرام موسم میں بھٹک کر ادھر آ نکلے تھے پہاڑوں میں رہنے والوں کا خون اتنا سفید بھی نہیں ہوا ہے کہ مسئیبت میں پھس جانے والوں کا استقبال گولیوں سے کیا جائے لیکن ایسا ہوا ہے اگر ایسا ہوا ہے خان فرزان تو ہمیں اس کی تفصیل بتاؤ تحقیقات کی جائیں گی اصل میں ویسے تو ہمارے درمیان بہت سے دشمنی کے رشتے قائم ہیں لیکن یہ بھی ایک عمر لازم ہے کہ اگر خدائی بروز زرگو برتر کو درمیان میں لاکر کسی بات کے اعتراف کیا جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی خان فرزان بھی بے دین نہیں ہے تو پھر یوں سمجھ لو وعدہ اللہ شریع کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ میرے قبیلے کے کون سے لوگوں نے ولی خائل کے آٹھ افراد کو قتل کیا ہے اور ان الفاظ سے تم نے یہ اندازہ لگائی لیا ہوگا کہ وہ سب کچھ میرے علم میں نہیں ہے تو پھر خانم آپ اس کی تحقیق کریں اور ہمیں اس بات کا جواب دیں لیکن بغیر تفتیش کیے تم نے ہم پر اسلط استعمال کیا ان زخمیوں کو دیکھو جو ہسپتال میں پڑے ہوئے ہیں اور بے گناہ ہیں اگر خانم کی طرف سے ایسا نہیں ہوا اور میری جانب سے جلد بازی ہوئی ہے تو ان زخمیوں کو علاج اور ان کی کون بینے کا معافضہ دینا میرا فرض ہے ٹھیک ہے لیکن آئندہ احتیاط رکھنا ہمارے درمیان ایک طریقہ قائر راج ہے کہ کسی قسم کے سخت اقدم اٹھانے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے افہاموں و تفہیم کر لیتے ہیں چنانچہ بہتر ہوگا کہ آئندہ اس طرح جلد بازی نہ کی جائے آئندہ کی بات آئندہ ہوگی خانم آپ کی جانب سے گلت قدم اٹھایا گیا تو ولی کھیل والے اس کا جواب دینے میں کفاحت مسوس نہیں کریں گے یہ دیوانگی ہے ہم کھون بہانہ نہیں چاہتے اور تمہیں بھی کیا رکھنا ہوگا چھوڑیے خانم مجھے کیا کرنا ہوگا یہ بات میں جانتا ہوں اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی برتو اور اللہ سمجھتے ہو کان فرزان تو مردوں کی طرح کبھی مدان میں آؤ آؤ ہم تم ایک کو ایک جنگ بھی کر لیں گے تاکہ گلت فہمیاں دور ہو جائیں یہ کون کتنے پانی میں ہیں خان فرزان کے ہونٹوں پر مسکرہت پھیل گئی اس نے کہا قدرت نے تمہیں اصل میں ایک موقع فرام کر دیا ہے خانم تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے اگر رہائل دستوری کا کوئی بیٹا ہوتا تو یقینی طور پر ہم نے چوڑیاں نہیں پہنے رکھی تھی اور وہی وقت ہوتا کہ ہم سامنے مدان میں آتے لیکن کیا تمہاری سرگردگی میں آنے والی فوج سے ہم مقابلہ کریں یہ تو کچھ نصیبی ہے تمہاری اور تمہارے مرہوم شہر رہائل دستوری کی کہ اللہ نے اسے کوئی بیٹا نہیں دیا ورنہ خانم دشمنی کا مزد تو شیروں کی لڑائی میں آتا ہے اب کس سے دشمنی نکالیں ہم تم مکار و بدتمیز خان فرزان خانم نے گسیل لہجے میں کہا ٹھیک ہے خانم تمہارے ان الفاظ کو میں نے اپنے حساب میں درج کر لیا ہے جاؤ اپنے قبیلے میں مردوں کو تلاش کرو اگر کوئی مرد مل جائے تو خان فرزان کے سامنے بیش دینا ظاہر ہے میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا خانم کے ساتھ آنے والے دسوں افراد نے رائفلہ سیدھی کر لی تو دوسری طرف خان فرزان کے ساتھ آنے والے بھی ایک دوسرے کے مدے میں قابل ہو گئے تب خانم نے ہاتھ اٹھا کر کہا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس ماہ کا دودھ پیا ہے اس نے کسی مرد ہی کو لائیں گے اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گوڑوں پر سوار ہوئے اور واپس چل پڑے خانم کے شانوں پر یہ ذمہ داری آرہ پڑی تھی کہ ان لوگوں کو تلاش کرے جواب دہی ضروری تھی بات ایسے ہی ختم نہیں ہو سکتی تھی اور اس کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے اہم درین لوگوں کو طلب کیا اور انہیں ہدایت کی کہ گھرام موسم میں شیر کلی کی سرحت میں آ جانے والے اٹھ آفراد کے قاتلوں کا سراغ لگایا جائے اس کے لئے ایک وقت مقصوص ہوتا تھا نوے دن دیے جاتے تھے اور ان نوے دنوں میں یہ تمام تفتیش جرگوں کے سامنے پیش کر دی جاتی تھی ورنہ اس کے بعد فیصلے کا معاملہ دونوں فریقوں کی مرضی پر ہوتا تھا کہ جنگ یا معاوضہ خوفناک چیتے نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ہاتھی کے پوشت پر پہنچ گیا ہاتھی اپنے اوپر کی زبلہ کو محسوس کر کے بری طرح بھاگا لیکن چیتے نے اپنے پنجے اس کے بدن میں گار دیے تھے وہ ہاتھی کی گردن پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا ہاتھی زیادہ بڑا نہیں تھا عمر بھی کم تھی اور تجربہ بھی کم وہ چیتے سے خوف زدہ ہو گیا تھا جبکہ چیتہ بے حچالاک تھا اس نے اپنے حد دف کو مکمل کر لیا تھا اور پھر ہاتھی کی پوشت سے چمٹے چمٹے اس کے گردن میں اپنے دانت گار دیئے دو دو انچ لمبے دانت ہاتھی کی گردن میں پیس تھو گئے تھے اور ہاتھوں اور پیروں کے بچائے اب خوفناک چیتے نے ہاتھی کی گردن پر اپنی دانتوں کی گرفت قائم کر لی تھی یہ گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ کئی بار وہ ہاتھی کے بدن سے نیچے لڑکھایا لیکن اس کے دانت ہاتھی کی گردن سے جدا نہ ہو سکے اور اس نے ہاتھی کی گردن پر پنجے گار کر پھر اپنے آپ کو اس کی پوشت پر قائم کر لیا ہاتھی جس قدر دوڑ سکتا تھا دوڑتا رہا لیکن اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی چیتا اتمنان سے اس کی گردن دبوچے بیٹھا تھا ہاتھی اس ندی کی جانب بھاگا جو پہاڑ کی بلندی سے گرتے ہوئے آپشار کے قریب بہہ رہی تھی اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا ندی کی طرف دوڑتے ہوئے ندی ہی میں گز گیا ندی گہری نہیں تھی بس گنگاتے آپشار سے تکمیل پا کر وہ خاصی جڑائی میں بہہ رہی تھی اس میں جگہ جگہ پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں بکری ابری ہوئی تھی ہاتھی چدید تکلیف کے عالم میں پانی میں داخل ہوتا چلا گیا اور پھر ایک چٹان سے ٹکرا کر نیچے بیٹھتا چلا گیا چیتا بدستور اس کی گردن سے چمٹا ہوتا ہاتھی نے اپنی سون پانی میں ڈال دی اور گشی کے عالم میں پانی میں بیٹھا رہا چیتا سابت اس کی گردن سے چمٹا ہوتا کچھ لمحے اسی طرح گزار کر وہ یہ انتظار کرتا رہا کہ ہاتھی کھڑا ہوتا ہے یا نہیں اور جب ہاتھی نے کھڑے ہونے کی کوشش نہ کی تو چیتے نے اپنے پنجے اس کے بدن میں گار دیئے ہاتھی کو پھر شدید تکلیف ہوئی تھی اور اس بار اس نے پانی سے سون نکال کر پوری قوت سے اسے گردن پر سوار چیتے پر مارا چیتے کے بدن پر سخت ضرب لگی تھی اس کے پنجے فسل گئے اور وہ ہاتھی کے بدن پر گہری کھراشن ڈالتا ہوا دوسری طرف لڑک گیا لیکن ہاتھی کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا دشمن اس شکل میں کچھ کمزور پڑ رہا ہے چنانچہ اس نے اپنے بدن کو سنبھالا اور ایک بار پھر اٹھا اور بائیں سمت سے سون گما کر چیتے کماری چیتا پھرتی سے تائیں سمت آ گیا تھا لیکن شاید اب وہ کچھ وقت طقت محسوس کر رہا تھا اور کوئی نیا داؤ پیچ محسوس کر رہا تھا چنانچہ ہاتھی کی کئیں سنڈے کھانے کے بعد اس نے اچانک ہاتھی کو چھوڑ دیا اور اس چیٹان پر چڑ گیا جو کافی چھوڑی لیکن بھسلوان تھی یہاں رکھ کر وہ بھوکی نگاؤں سے ہاتھی کو دیکھنے لگا ہاتھی کو جو چیتے سے نجات ملی تو وہ پھر کنارے کی طرف باغا لیکن چیتے کی چھلانگ ایک بار پھر اسے دوڑتے ہوئے ہاتھی کی پشت پر لے گئی اور ہاتھی تھوڑی ہی دور جا کر پھر گر پڑا لیکن یہ گرنا اس کے لئے خطرناک ہوا تھا چیتے کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے نقصان پچانے والی چیز اس کی سونڈ ہے چنانچہ اس بار چیتے نے عجیب کام کیا اپنی جگہ چھوڑ کر وہ سونڈ پر لپکا اور اس نے ہاتھی کی سونڈ دبوچ لی لیکن یہاں چیتے کو نقصان اٹھانا پڑا تھا ہاتھی کی سونڈ ہی تو اصل چیز ہوتی ہے چیتہ اسے چمٹا ہوا تھا کہ ہاتھی نے اچانک سونڈ اٹھائی اور اسے گھما کر زمین پر دے مارا چیتے کی پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دی تھی لیکن اس نے سونڈ نہ چھوڑی ہاتھی بار بار اپنی سونڈ اٹھا کر اسے زمین پر مارتا رہا اور چیتے کے حواس جواب دے گئے لیکن وہ بھی مسلسل حملے کرتا رہا تھا اس نے ہاتھی کی گھرٹن اور چہرے کا نچلا حصہ شدید زکمی کر دیا تھا البتہ جو نقصان اسے اس وقت پہنچا تھا اس کی تلافی وہ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ وہ ننڈال ہوتا جا رہا تھا ٹوٹی ہوئی پسلیاں اسے شدید کرب کا شکار کر رہی تھی ہاتھی نے آخری بار سونڈ اٹھائی اور چیتے کو زمین پر مارا تو چیتے کے ہاتھ پاؤں ڈیلے پڑ گئے اور پھر ہاتھی نے اپنا مقصود عمل دورایا اور اس نے پھرتی سے اپنے بدن کو چیتے کے بدن پر گرا دیا تھا چیتے کے حلق سے کئی دہارے اور کراہٹیں نکلیں اس نے زمین پر ہاتھ پاؤں مار کر ہاتھی کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا اور اسے اپنے بدن کے نیچے دبائے رکھنے میں اب ہاتھی کی حکمت عملی کو بھی دخل نہیں تھا بلکہ شاید وہ خود بھی اپنے اندر ہلنے جلنے کی سکت نہیں پارا تھا چیتا آخری بار دہارا اور اس کے بعد اس نے دم توڑ دیا لیکن ہاتھی کا جسم بھی آہستہ آہستہ نڈال ہوتا جا رہا تھا اور پھر وہ بھی زندگی سے مرہوم ہو گیا یہ خوفناک اور کھونی منظر اس کیمرے میں محفوظ ہو رہا تھا جو آگشار سے بننے والی ندی کے کنارے کھڑی ایک لڑکی استعمال کر رہی تھی تا حد نظر خوفناک جنگل پھیلا ہوا تھا چوڑے چوڑے قدیم ترکت لمبی لمبی گھاس کربوجوار میں بکھرے ہوئے پہاڑی ٹیلے جن میں جاں بجاں گاروں کے دہانے نظر آ رہے تھے ایسے محول میں اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا یہاں موجود ہونا ایک ناقابل یقین سی بات تھی اور وہ بھی تنہا ایک مقصوص زنانہ لباس میں ملبوس مگر جدید کیمرے کا اس کے ہاتھ میں ہونا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ کسی اڑواز کرانے سے تعلق رکھتی ہے لیکن یہاں اس ورانے میں اس کی موجود کی کچھ سمجھ میں نہیں آتی تھی اس نے یہ پورا منظر اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا مووی کیمرہ بدستور چل رہا تھا چند لمحات وہ اپنی جگہ کھڑی ان دونوں کے جسموں میں کوئی نئی چند بنش تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی اور جب اسے کوئی چند بنش نظر نہ آئی تو اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور احتیاط سے دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی کیمرہ بدستور کھام کر رہا تھا لیکن لڑکی کربوجوار سے بھی خوشیار تھی وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی اس لڑکی کا رنگ دودھ کی طرح سفید نکوش جازب نکاح بالوں کی اکھروٹی رنگ ہونٹوں کی گلا بھی بناوٹ ہر چیز اس کے حسن کی کماز تھی لیکن اس حسین اور نازک جسم میں دل نہ جانے کس کا پایا تھا کہ یہاں اس ورانے میں بھی اپنے مشاگل میں مصروف تھی تھوڑے فاصلے پر رکھ کر اس نے ایک چٹان کی آڑ لی پھر تلاش کر کے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا کیمرہ اس نے چٹان کی حقم میں رکھ دیا تھا پتھر کا ٹکڑا اس نے پوری قوت سے اچھالا اور وہ ان دونوں کی لاشوں کی طرف آ گیا لیکن ہاتھی اور چیتہ اب زندگی سے محروم ہو چکے تھے اس نے ایک اور پتھر استعمال کیا اور جب ان دونوں کی جسموں میں زندگی نہ پائی تو اپنا کیمرہ اٹھا کر ان کی جانب بڑی پھر قریب پہنچ کر اس نے دونوں لاشیں دیکھیں چیتہ کھون میں لطپتھ ہو رہا تھا ہاتھی کے زخم بھی بڑے شدید تھے اس نے آخری بار منظر شوٹ کیا اور پھر کیمرہ ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ندی کے پانی کی جانب بڑی اور جھک کر ایک خاص سے اپنے چیرے پر پانی ڈالنے لگی لیکن وہ ان لوگوں سے ناکہ واقف تھی جو اس سے تقریباً سو گز کے فاصلے پر ایک بڑی چٹان کی آڑ میں چھپے ہوئے سے دیکھ رہے تھے ان کی تعداد چھیں تھی وہ بورے رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور چھیں کے چھیں آدمی بھوکی نگاؤں سے لڑکی کو دیکھ رہے تھے ان کے بندن تن و مند تھے اور وہ چیروں سے اچھے آدمی نظر نہیں آتے تھے غالباً کافی دن سے اس جنگل کی ساؤکتیں اٹھا رہے تھے اس لئے چیروں کے رنگ بھی جلسے ہوئے تھے اور لباس بھی کسی حد تک وسیدہ ہو گئے تھے لیکن اس وقت لڑکی ان لوگوں کی مرگزیں نگاہ تھی انہوں نے اسے کافی دور سے دیکھا تھا اور بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے ہوئے اس سے اتنے فاصلے پر پہنچے تھے شاید وہ اس سے بہت پہلے اس کے قریب آ جاتے لیکن انہوں نے بھی ہاتھی اور چیتے کا یہ مقابلہ دیکھ لیا تھا یہ شیر کلی کا مغربی حصہ تھا اور اس مغربی حصے میں ایک مقصود سڑک آتی تھی اور اس کے بعد اس سڑک پر ایک بڑا سا بورڈ لکھا ہوا تھا جس پر لکھا تھا خبردار اس سے آگی جانے منائے جنگل خطرناک ہے اور اس میں جنگلی دریندے بخصرت پائے جاتے ہیں اجازت کے بغیر ادھر کا رکھ نہ کیا جائے سیہاؤں کے لئے خاص ہدایت ہے اور واقعی یہ علاقہ اس میں کوئی شک نہیں بے حد حسین تھا اور پہاڑوں کی زندگی میں قدرتی مناظر پیش کرتا تھا لیکن اسی لحاظ سے خوفناک بھی تھا یہاں جنگلی دریندے بخصرت پائے جاتے تھے جنگل بھی خاصا وسیع تھا اسی وجہ سے انسان ادھر کا رکھ نہیں کرتے تھے لیکن نہ جانے کون بے چگر لڑکی تھی کہ یہاں تک تناہ آگئی تھی وہ چھیں افراد آہستہ آہستہ اپنی جگہ تبدیل کرنے لگے پھر ان میں سے ایک نے کہا میرا خیال ہے وہ کا ایک گنیمت ہے کہیں یہ یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے ویسے اس کے پاس حصلہ نہیں ہے اس لئے ہمیں سامنے آ جانے میں کوئی دکت تو نہیں ہوگی مگر کمال کی شخصیت ہے بھائی آخر یہ اس خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا کوئی خطرناک شخصیت بھی ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ کوئی ایسی شخصیت جو اس علاقے میں جیسوسی کر رہی ہو دوسری آدمی نے کہا تمہارے ذہن میں تو ہمیشہ ہی الٹے سیدھے خیالات آتی رہتے ہیں تو پھر تمہارے ذہن میں جو خیال آ رہا ہے وہ مجھے بتاؤ میرے ذہن میں دوسرا آدمی بے اکتیار مسکرا کر بولا ہاں میرے ذہن میں صرف ایک خیال آ رہا ہے کیا وہ یہ کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے کیسی دعا یار تم خود سوچو اس جنگل میں اور کوئی پری مل جائے کوئی سوچ سکتا ہے تو تم پریوں کی دعائیں مانگ رہے تھے نہیں بس ایسے ہی سوچ رہا کہ کیا بور زنگی گزر رہی ہے کاش کوئی مقامی دوشیزہ بھٹک کر اس طرف نکل آئیں یہ دعا مانگی تھی تم نے ہاں اور اگر تمہارے خیال کے مطابق یہ کوئی خوکناک جسوسہ ہوئی تو تو اس سے کیا فرق پڑتے ہیں بات تو یہ ہے کہ لفظ ہوئی ہماری لئے دلکشی کا باعث ہے میں ابھی کچھ کہوں تیسرے آدمی نے کہا بھلا تم چھپتے ہو رہو گئے کہو یار یہ کوئی بھلا نہ ہو لو سارا موڑ چوپٹ کر دیا ویسے میرا خیال ہے کہ اگر بھلا بھی اتنی خوبصورت ہو تو اس بھلا کو دیکھ کر باغنا نہیں چاہیے بے وقوف ہو اگر کچھ کرنا ہے تو کوئی ہو کہیں وہ خود ہی نہ باغ جائے پھر ایسا کرو چالوں طرف پھیل جاؤ اور برک رفتاری سے دوڑ لگا کر اس کی طرف گہرہ ڈال لو کہیں یہ چھلاوا گم ہی نہ ہو جائے ایسا ہی کرتی ہیں اور پھر وہ اپنی اپنی جگہ سے کھسکنے لگے لڑکی بڑے اتمنان سے پہنی جگہ کھڑی تھی اور دور دور کے مناظر کو دیکھ رہی تھی پھر اچانک ہی ان میں سے کسی کے آرٹ محسوس ہوئی ایک پتھر اپنی جگہ سے ہٹا تھا اور اس کی آرٹ ہوئی تھی لڑکی ہرنے کی طرح گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگی پھر اس نے خطرے کو محسوس کر لیا اور دوسرے لمحے اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی نازک سے لڑکی نظر آتی تھی لیکن چھلانگ بڑی لمبی تھی اور اب ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی چار اکار نہیں تھا کہ یہ سامنے آ کر دور لگائیں پتانے لڑکی کہاں سے کہاں نکل جائے چنانچہ وہ سب بھرام مار کر اس کے پیچھے بھاگے لڑکی نگردن گماکری نے دیکھا اور اس کے دورنے کی رفتار اور تیز ہو گئی لیکن اس کا پیچھا کرنے والے چھیں افراد بھی خاصی تیز رفتاری سے اس کا تاقب کر رہے تھے لڑکی ایک سید میں بھاگ رہی تھی یہ سید اس پہاڑی کی تھی جس کی بلندی سے آبشار بھیہ رہی تھی تھوڑا سا گھومنے کے بعد یہ پہاڑی بائیں سے مت گھوم جاتی تھی لڑکی کا روکھوسی جانب تھا اس کی رفتار دیکھ کر انہیں پڑی ہرانی ورائی تھی کیونکہ لڑکی کافی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی لیکن یہ لوگ بھی جان توڑ کر اس کا پیچھا کر رہے تھے اور اس خوف کا شکار تھے کہ اس کے پاس نکل جانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو یہاں تک کہ فاصلہ کم ہوتا چلا گیا اور اب لڑکی ان سے چند گز کے فاصلے سے زیادہ دور نہیں رہی تھی لیکن نہ تو وہ چیکی تھی اور نہ ہی اس نے مدد کے لیے کسی کو بکھا رہا تھا البتہ وہ چھوٹی سی جیپ وہ لوگ دیکھ چکے تھے جو آبشار والی پہاڑی کے بائیں سمت ایک جگہ کھڑی تھی یہ ایک جدید ترین جیپ تھی وہ چھوٹی لیکن جیپ کے اکم میں ایک بڑے سے گار کا دہانہ نظر آ رہا تھا ان لوگوں نے لڑکی کو گار کے دہانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور ایک لمحے میں وہ سب یکچاں ہو گئی وہ اس گار میں گز گئی ہے اس نے ہمیں ایک بہترین جگہ بتائی ہے اب اتنے بھی بے شرم نہیں ہے کہ کھلے عام اس سے چھے اٹھ چاڑ کرتے ہیں آؤ آ جاؤ دوستو ویسے مجھے یقین ہے کہ اس گار سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دروازہ جسے وہ بھن کر لے وہ چھے کے چھے دہانے پر پہنچ گئے چند لمحات وہ اندر کی سنگن لیتے رہے لیکن کوئی آہٹ نہیں ملی تھی البتہ گار کے دہانے سے تپش آ رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ گار میں آگ سلک رہی ہے پھر وہ اندر داخل ہو گئے اور اس گار کو دیکھ کر حران رہ گئے یوں لگتا تھا کہ جیسے ساری پہاڑی کھوکلی ہو اندر اتنا وسیع وہ یوں عریض گار تھا کہ بس دیکھنے کے قابل پہاڑی کے سامنے کے حصے میں آبشار گر رہا تھا اور پچھلے حصے میں یہ گار بناوا تھا اندر آگ سلک رہی تھی اور خوب تیز روشنی ہو رہی تھی یہ آگ ایک علاؤ کی شکل میں جھل رہی تھی اور اس میں موٹی موٹی لکڑیاں لگی ہوئی تھی بڑے بڑے کولے دہک رہے تھے اور اندر ایک کے بجائے دو لڑکیاں تھی جو ششتر کھڑی ان کی جانب دیکھ رہی تھی چھے کے چھے افراد اندر داخل ہو گئی اور لڑکیوں کے چیروں کو دیکھنے لگی پھر ان میں سے ایک نے کہا اسے کہتے ہیں یک نشد دو شد یار کمال ہے تقدیر جب کچھ دینے کے لئے آئے تو اسی طرح دیتی ہے چلو اب دیر نہ کرو بچارے لڑکیوں ہماری منتظیر ہیں لڑکیوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں آگ جال رہی تھی اور ایک جانب کس کرنے لگی لیکن وہ بکھی بلیوں کی طرح ان کی جانب دیکھ رہی تھی دونوں کی جسامتیں ایک تھی چہرے بے شک مختلف لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل کہ کون زیادہ خوبصورت ہے ان لوگوں کے دل خوشی سے ناچ رہے تھے پھر ان میں سے ایک نے کہا تم کوئی بھی ہو ہمیں اس سے گرز نہیں ہے ہم دوستوں کی طرح تم سے ملنا چاہتے ہیں اوہ کیسے بے وکوفی کی بات ہے نگار تم دوستوں سے ڈھر رہی ہو مگر انہوں نے بتایا کب تھا دوسری لڑکی وہ تھی جو بھاگ کر آئی تھی اب وہ تمہیں کیا بتاتے یہی کہ وہ دوست ہیں ہم بالکل دوست ہیں اور اتنی خوبصورت لڑکیوں سے صرف دوستی ہی کی جائے سکتی ہے لیکن دوستی کا جواب دوستی سے ہی دینا ہوتا ہے ہاں کیوں نہیں دوسری لڑکی نرم لہجے میں کہا اور وہ سب مسکرانے لگے پھر ان میں سے ایک نے کہا مگر تم ہو کون اور یہاں کیسے آنے کلی ہم شیر کلی میں رہتی ہیں یہاں کا فاصلہ زیادہ تو نہیں ہے وہ تو ٹھیک ہے مگر لوگ یہاں آتے کہاں ہیں اصل میں ہم لوگ کسی اور ملک سے آئی ہیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ادھر جنگل میں درندے بھی ہوتی ہیں کیا تم نے وہ سائن بورڈ نہیں پڑھاتا وہ اردو میں لکھا ہوا تھا اور ہم اردو صرف بول سکتی ہیں پڑھ نہیں سکتی اچھا اچھا سیاہ ہو ہاں کون سے ملک سے تعلق رکھتی ہو تعلق تو شیر کلی سے ہی ہے لیکن ہم لوگوں نے باہر زندگی گزاری ہے چلو پھر ٹھیک ہے یہاں کی لوگوں سے بھی تمہارا واسطہ پڑھنا چاہیے وہ سب آگے بڑھے تو لڑکیاں پیشے ہٹنے لگی تم تو کہہ رہی ہو کہ تم دوستوں کی طرح ہم سے ملنا چاہتی ہو یا دوستوں سے ملاقات کا کیا طریقہ ہے ہمیں نہیں معلوم دوسری لڑکی بولی میں بتاتا ہوں لڑکی کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ لڑکی کے ہاتھ کی گریفت اس کے ہاتھ پر سکت ہوئی اور پھر اس نے اسے ایک جھٹکا دیا جیسے ہی وہ لڑکڑا کر آگے پڑا لڑکی نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس کے حلق سے ایک دہار سی نکلی اور وہ خوف زدہ انداز میں لڑکی سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگا لیکن لڑکی کی لات اس کے پیٹ پر پڑی اور وہ اچھل کر اپنے ساتھیوں پر آ پڑا وہ سب حران رہ گئے تھے پھر تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے کہا پکڑوئی نے اور اس کے بعد وہ بھرہا مار کر کر ان پر دھوڑ پڑے لیکن شاید کسی بوری روح سے ہی ان کا واسطہ پڑ گیا تھا انہوں نے لڑکیوں کو اپنی گریفت میں لینے کی کوشش کی تھی لیکن لڑکیاں دھوئے کی طرح ان کی گریفت سے نکل رہی تھی نہ صرف نکل رہی تھی معلوم ہوتی تھی وہ اپنے جسموں کو ہوا میں اس طرح اچھا رہی تھی کہ جیسے معلوم ہوتا تھا کہ برکی روح ان کے بدن میں دوڑ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں بھی چڑھ رہے تھے ایسے چند چند کے وار کر رہی تھی کہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا جس کے بعد یہاں ضرب پڑتی وہ بیٹھی جاتا وہ لڑکیاں اس طرح ان کو مار رہی تھی کہ دیکھنے والوں کو یقین نہ آئے دونوں اس قدر طاقتور اور پھرتی لی تھی کہ وہ اپنی مرسی سے انہیں چھو بھی نہ سکے یہ الگ بات ہے کہ وہ لڑکیاں خود ہی ان کے جسموں پر اچھل اچھل کر ضربیں لگا رہی تھی کچھ ایسے بدحواس ہوئے تھے کہ وہ انہوں نے اپنے لباس میں موجود پسٹول وغیرہ نکالنے کی بھی کوشش نہیں کی انہیں یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے ان کی پندلیاں سوج گئی تھی ایک دو کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی تھی اور لڑکیوں کے حملوں سے وہ جس قرب کی کفیت کا شکار تھے اس کا شاید انہیں خواب میں بھی یقین نہ آتا لڑکیوں نے ان کے چہریں سجا دیئے تھے پھر وہ اس وقت تک انہیں مارتی رہیں جب تک کہ ان میں سے ایک ایک لمبا نہ ہو گیا کچھ ہوش میں تھے اور کچھ بے ہوش ہو چکے تھے جو ہوش میں تھے ان کی قرائیں بلند ہو رہی تھی تب پہلے لڑکی نے کہا کیا خیال ہے شرجیلہ کیوں نہ ہم انہیں اس آگ میں ڈال دیں نہیں میرا خیال ہے اتنا سبق کافی ہے ان کے لیے یاد رکھیں گے کمینے میرا دل چاہتا ہے کہ کم مز کم ان کے چہرے تو جلسہ ہی دوں پہلے لڑکی نے کہا اور علاو سے ایک لڑکی اٹھا لی ایک کراہتہ وہ شخص چیک پڑا نہیں 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 ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو رہنے دونگار اب اس اتنا کافی ہے یہ کتے ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے اچھا ہے کوشش کریں کم مز کم انہیں ہلاک کرنے کا جواز تو مل جائے گا ان کے ہتھیار ہاں وہ ہماری ضرورت ہیں پھر کسی نے بھی کوئی تارز نہیں کیا تھا لڑکیوں نے سبقی کو نہ ہتا کر دیا اس کے بعد وہ بولی اب تم بتاؤ کون ہو تم لانت پیجو شرجیلہ کتے کتے ہی ہوتے ہیں چاہے ان کا تعلق کئی سے بھی ہو چلو اب نکلو کتوں نے سارا مزہ کرکراہی کر دیا میں نے ایک ایسا سین شوٹ کیا ہے سر جی کہ دیکھو گے تو حرام رہ جاؤ گی میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تنہا باہر مت جانا لیکن تم نکل گئیں ارے میں زیادہ دور نہیں گئی تھی کیا میں تمہیں وہ منظر دکھاؤں وہ بولی بکواس مت کرو چلو یہاں سے ممی کو بتا چل گیا تو خال اتار دیں گی ہماری چلو نکلو بہی سمان اٹھاؤ سمان مقتصر باسکٹ کی شکل میں تھا جس میں کافی کا تھرماس اور بسکٹوں کے ڈبے سینڈوچ کے پیکٹ وغیرہ مجود تھے پانی کا ایک کلر بھی رکھا ہوا تھا انہوں نے وہ سمان اٹھایا اندر پڑے ہوئے لوگوں میں در حقیقت اتنی سخت نہیں رہی تھی کہ اب وہ اپنی ہوش مندی کا اظہار کر سکیں دونوں لڑکیاں باہر نکلی گار میں مجود لڑکی نے اپنی کلائے میں بندی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولی جلدی چلو بھئی صرف تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی اگر شامت نہیں بلانی تو جلدی چلو دونوں باہر نکلائیں شرجیلہ نے جیپ سٹارڈ کی اور دوسری لڑکی نگار اس کے برابر بیٹھ گئی اس کے بعد دونوں نے تفانی رفتار سے جیپ آگے بڑھا دی حالانکہ ان چٹیل راستوں پر جیپ دڑانا آسان کام نہیں تھا لیکن شرجیلہ ان راستوں کی معلوم ہوتی تھی وہ بڑی آسانی سے ان ہولناک راستوں پر جیپ دڑا رہی تھی دونوں خاموش تھیں جو منظر نگار نے اپنے کیمرے میں محفوظ کیا تھا وہ بے مثال تھا لیکن جو صورتحال پیش آگئی تھی وہ ایسی تھی کہ اس طرح وہ اپنی اس کاروائی کا ذکر بھی شرجیلہ سے نہ کر سکی خاصی دیر تک یہ ڈرائیو ہوتی رہی اور اس کے بعد ایک سرمائی رنگ کی سڑک نظر آئے گئی جو صاف ستری بنی ہوئی تھی سڑک پر پہنچ کر شرجیلہ نے جیپ کی ربطار توفانی کر دی پھر تھوڑی دیر کے بعد شیر کلی کی عبادی سامنے آگئی عبادی میں کچھے پکے لا تعداد مکانات بنے ہوئے تھے اور ان کے درمیان زندگی رواں دھواں تھی وہ حاصلے تیہ کر گئے بل آ کر پرانے طرز کی بنی ہوئی عظیم الشان امارت کے آئینی گیٹ پر پہنچ گئیں گیٹ کھلاوا تھا اور وہاں کوئی چوکی دار نہیں تھا لیکن سامنے کے برامدے میں اس فید الباس میں ملبوس ایک بلند و بالا کامت کی عورت کھڑی گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی شرجیلہ نے ایستہ سے کہا مر گئے بلکل مر گئے ممی کے چہرے پر جو اثار نظر آ رہے ہیں وہ انتائی کھنکھوار ہیں انہوں نے جیپ ایک مقصود جگہ روک دی اس دوران بلند کامت عورت مڑ کر واپس چلی گئی شرجیلہ اور نگار نے اپنا سمان سمیٹا پھر وہ دونوں سہمے سہمے انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھ گئیں نگار نے کہا اور بلکل تذکرہ نہیں ہوگا اس بات کا کہ ہم لوگ کہاں گئے تھے ممی خاصی غصے میں نظر آتی ہیں ہم اتنی دیر تو نہیں ہوئی ہو سکتا ہے اصل بات ممی کے کانہ تک پہنچ گئی ہو مشکل ہے کیا کہا جا سکتا ہے دونوں اندر داخل ہو گئیں پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیے نگار نے اپنا ویڈیو کیمرہ ایک جگہ چھپا دیا تھا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک خادمہ ان کے پاس پہنچ گئی اس نے کہا خانم آپ دونوں کو طلب کر رہی ہیں شرجیلہ سے کہہ دیا ہے ہاں انہی کے کمرے سے آ رہی ہوں خانم کہاں آئیں اپنے کمرے میں ہیں گصے میں ہیں نہیں مجھے نہیں معلوم ٹھیک ہے ہم آ رہی ہیں پھر نگار برک رفتاری سے شرجیلہ کی کمرے میں گز گئی تھی شرجیلہ بھی باہر نکلنے کے لیے تیاری تھی نگار نے کہا شامت بلکل قریب آ گئی ہے ایزا ہی لگتا ہے کیا کہو گی جو کہہ کر یہاں سے گئے تھی اپنے موقع کو فرستی سے قائم رہنا ہاں پھر دونوں آہستہ آہستہ اس بڑے کمرے کی جانب چل پڑی جو سامنے والی رہداری کا بلکل خانم شہابہ دستوری مسحری کے پاس پڑی ہوئی آرام کرسی پر نعم دراز تھی دونوں اندر داخل ہوئیں اور دونوں نے بیک وقت خانم کو سلام کیا تو خانم نے آنکھیں کھولی انہیں دیکھا ایک عجیب سی کفیت اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی آؤ بیٹھو خانم کی نرم آواز سنائی دی اور وہ دونوں آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے سامنے پہنچ گئی سامنے کی کرسیوں پر بیٹھ کر انہوں نے ماں کی جانب دیکھا شہابہ دستوری نے دوارہ آنکھیں بند کر لی تھی دونوں خاموشی سے اس کی صورت دیکھتی رہی چند لمحات گزر گئی اس کے پاس شہابہ دستوری نے کہا اور جھوٹ کبھی پہ ضرر نہیں ہوتا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے چاہے جھوٹ کسی بھی مقصد کے لیے بولا جائے لیکن جھوٹ بارہ صورت جھوٹ ہوتا ہے دونوں لڑکیوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھی شہابہ دستوری کی آنکھیں بدستور بند تھی انہوں نے مو سکوڑ کر ایک دوسرے کو اشارہ کیے لیکن دونوں خاموشی رہی تھی شہابہ دستوری نے پھر کہا اور تم خود بھی جانتی ہو کہ میں نے تم پر پوانیاں کبھی نہیں لگائی لیکن ان دنوں حالات جو کچھ بھی ہیں تم اپنی سرکشی میں ان کا تجزیہ نہیں کر پا رہی جبکہ میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں ممی آپ سے ہمیں شکایت ہے شہابہ دستوری نے آنکھیں کھول لیں بیان کرو بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے سارے بوجھ اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں ہم آپ سے شاکی ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا رازدار نہیں بنایا اور تم جانتی ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ میں نے اپنی حصیت اپنی شخصیت کو نظر انداز کر کے اپنی ساری زندگی صرف تم لوگوں کی خدمت میں گزاری ہے حالانکہ ایک ہزار کنیزیں تمہاری خدمت پر معمول کر سکتی تھی لیکن میں نے ایسا نہیں کیا ماں باپ اپنے بچوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں اور یہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں جنہیں اولاد کے نہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی بس وہ سے ایک معمول سمجھتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اسائشیں اور آسانیاں کسی بھی حد تک حاصلوں اپنی اولاد اپنے وجود کے ایک حصہ ہوتی ہیں اور وجود کے اس حصے سے ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر علیت کی بڑی غلط چیز ہوتی ہے میں نے ایسا نہیں کیا بچپن سے میں نے تم لوگوں کو اپنا کرب اپنا ساتھ دیا ہے اور جب کوئی کسی کا اتنا قریبی ساتھی ہوتا ہے تو یہ اس کی فدرت کے ہر پہلو سے اگاوت ہے شرجلہ اور نگار ماں کی نگاؤں سے نظریں چھرانے لگی چنانچہ میں سمجھتی ہوں کہ تم میرا ذہن دوسری جانب ہٹانا چاہتی ہو یہ بتاؤ کہاں گئی تھی اور اب کوئی جھوٹ نہیں بولا جائے گا بس ممی آؤٹنگ کے لئے نکل گئے تھے کس طرف پوائنٹ نمبر سات کی طرف جبکہ میں نے تم سے کہا ہے کہ وہی سب سے بگدوس جگہ ہیں ممی اب آپ ہماری بات کو جھوٹ قرار دیں تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا تجربہ یہاں ہمارے سلسلے میں گلتی کر رہا ہے مطلب خانم شہابہ نے پوچھا مطلب یہ کہ ہم بھی صورتحال کو جاننے کی خواش مند ہیں آپ نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ ہمارے لئے بے بحث تشویش ہے آگر یہ سب کیا ہو رہا ہے خان فرزان سے ہماری دشمنی بے شک ہے لیکن ولی کھیل کی طرف سے کوئی ایسی کاروائی نہیں ہوئی اور یہ نوے دن جو ہمیں دیئے گئے ہیں آگر ہم اس میں کیسے ثابت کر سکیں گے کہ ان افراد کے قتل میں ہمارا ہاتھ نہیں تھا اس سے کیا نتیجہ اخص کرتی ہو یہی کہ کچھ لوگ ہمارے اور ولی کھیل کے درمیان دشمنی کرانے کے لئے کوشہ ہیں میں تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں تو پھر آپ ہمیں کیوں اجازت نہیں دیتی کہ اس بات کا سراغ لگائیں کیا یہ تمہارے بس کی بات ہے یہی تو ایک افسوس کی بات ہے ممی کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کر رہی ہیں نہیں بیٹے اصل میں کوئی ایسا خطرہ مول لینے کے لئے تیار نہیں ہوں جسے میں سنبھال نہ سکوں وہی بات آ جاتی ہے ہم پر اعتبار کرنا ضروری ہے ممی مجھے تم پر مکمل اعتبار ہے میری بچیوں لیکن تم یہ کیوں بول جاتی ہو کہ ہم تین افراد اپنے طور پر ہی زندگی گزار رہے ہیں ہمارے اردگرد بیشمار افراد ہیں جو ہمارے ہم درد بھی ہیں وفادار بھی لیکن کیا تم اپنے پاپا کی سرپرستی کو نظر انداز کر دوگی ہمارے سیروں سے یہ سایہ اٹھ گیا ہے اور جب انسان بے سایہ رہ جاتے ہیں تو دھرہ دھرہ کے وسوسے اسے گھیڑ لیتے ہیں میں اسی کا شکار ہوں اور تمہیں اب سمجھ دار ہونے کے بعد میری مدد کرنی ہے کم مسکم اور کچھ نہ کر پاؤ تو میرے عمل میں میری ساتھی تو رہو لڑکیاں متاثر ہو گئیں انہیں تو خوف تھا کہ ہمیشہ کی مانت کھانم شدید غصے کا اظہار کریں گی لیکن نجانے کیسے آج وہ کچھ مزہ ملسی تھی اور بارہ طور اپنی ماں کو اچھی طرح جانتی تھی چنانچہ خود بھی سنجیدہ ہو گئیں چرجیلہ نے کہا ممی ہم پوائنٹ سیون پر گئے تھے اور وہاں ہمیں کچھ عجیب و غریب حالات پیش آئے تھے مثلاً کھانم نے چونکر پوچھا اور چرجیلہ نے تمام تفسیر انہیں بتا دی کھانم کے چیرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے تھے پھر اس نے کہا کیا وہ ہمارے اپنے لوگ تھے میرا مطلب ہے کہ انہیں علاقوں کے رہنے والے کوئی اندازہ نہیں لگا سکی میں ممی لباس وغیرہ سے لباس تے خیر یہی کہ لوگ معلوم ہوتے تھے کھان فرزان کی آدمی میں نہیں کہہ سکتی ممی ہوں اب دیکھو نہ خدا نہ کھاستہ صورتحال کچھ اور ہو جاتی تو ممی اتنا آسان نہیں تھا نگار نے کہا مگر پھر بھی بیٹے دیکھو پہلی بات تو یہ کہ تم لڑکیاں ہو اور اپنے باپ کی بستی شیر کلی کی عزت کیا تم یہ پسند کرو گی کہ دستوری خاندان کی لڑکیاں کسی عید سے حال سے کشکار ہوں جس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی شرم آئے نئی ممی تب بھی تمہیں کیا رکھنا چاہیے ایسے تم نے ایک عجیب انکشاف کیا ہے غالباً پہلی بار ایسا ہوا ہے اور پھر اس علاقے میں اس علاقے میں وہ لوگ کیا کرتے رہے تھے ممی میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہم کوئی موثر قدم نہیں اٹھا سکے تیس دن کے بعد میرا مطلب ہے میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے انتظام ہاں کیسا انتظام ممی میں تمہیں بتانے والی تھی کیونکہ تمہیں اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے کیا اہم کردار ممی اور کیسا انتظام تمہیں انکل سلطان یاد ہیں بہت پرانی بات ہے ایک بار ڈیڈی کے ساتھ یہاں آئے تھے انکل سلطان دونوں لڑکیاں سوچ میں ڈوب گئیں ہاں وہ وزیر داخلہ کے سیکرٹری ہیں میرا مطلب ہے ہوم سیکرٹری ہو ہو ممی نام سونا ہے ان کا ہاں بہت پرانی بات ہے ویسے تمہارے ڈیڈی سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے یہاں تو ایک بار ہی آئے تھے لیکن تمہارے ڈیڈی جب بھی دارہ حکومت جاتے تھے انکل سلطان سے ان کی ضرور ملاقات ہوتی تھی وہ ہوم سیکرٹری ہیں ہاں تو پھر ممی میں نے ان سے فون پر بات کی تھی گوڈ پھر کیا ہوا انکل سلطان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کچھ ایسے اہم اور ذہین لوگوں کو یہاں بھیجیں گے جو یہاں آ کر اس سلسلے میں تحقیقات کریں گے بہت اچھی بات ہے ممی کیا وہ جسوس ہوں گے سو فیصد کسی سیکرٹ ایجنسی کے رکن یہ بہت اچھا کیا آپ نے بہالت مجبوری مجھے ایسا کرنا پڑا ہے تو وہ لوگ کب آ رہے ہیں یا کل کل ہاں اور تم انہیں اسٹیشن پر جا کر رسیب کروگی ویری گوڈ ہم دونوں شرجیلہ نے پوچھا ہاں تم دونوں لیکن ممی ہم انہیں پچانے کے کیسے اس سلسلے میں سرسلطان نے ایک اشارہ بتایا ہے کیا ان لوگوں کے لباس میں کالے رنگ کے پھول لگے ہوں گے مقصود طرز کے پھول اور تمہیں اپنے لباس میں سفید گلاب سے جانے ہوں گے یہ بات میں نے خود سرسلطان کو بتائی تھی کالے رنگ کے پھول کیا کالے کلاب ہو سکتا ہے وہ پھول مسنوی ہوں کتنے افراد آئیں گے ممی یہ نہیں کہا جا سکتا یہ وہاں جا کر ہی معلوم ہو سکے گا تو پھر ہمیں کل کس وقت روانہ ہونا ہوگا گیارہ بجے دن کو ٹرین وہاں بارہ بجے پہنچے گی ٹھیک ہے ممی یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے در حقیقت ہمیں کسی ایسے کام کی ضرورت تھی ہاں اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کھانم شہابہ گیری سوچ میں ڈوک گئی استحیل اور اقتعاد دینے والے سفر سے وہ بری طرح تھک گئے تھے ٹرین بھول گاڑی سے کم نہیں تھی اور پھر پہاڑی راستہ پر سفر ہو رہا تھا کہیں کہیں تو اس کی رفتار اتنی سست ہو جاتی کہ پیدل سفر زیادہ اچھا ہو سکتا تھا جوزف نے تو ہنستے ہوئے کہا باس تم مجھے جگہ بتا دو میں پیدل چلا جاتا ہوں تو میں وہاں مل جاؤں گا عمران کے آنکھیں دکھانے پر وہ خاموش ہو گیا تھا شہزادی نے سلیمان سے کہا تھا سائب کو پہاڑی لڑکی ہی کیوں سوجی ہے سائب سلیمان نے ہونڈ پینچ کر کہا تھا اب تم دیکھو رشتے شہر میں کیا کم تھے ایک اشارہ کرتی لڑکیوں کی لائن لگ جاتی اتنی دور برد دکھاوے کو کیوں گئے ہیں تیرے دماغ کھرا گئے سلیمان نے مو بناتے ہو کہا اب تک ہے یا نہیں لیکن اگر یہ ریل گاڑی ایس اے ہی چلتی رہی تو میں سچ موچی ہی پاگل ہو جاؤں گا ارے بے وقوف تیرا کیا خیال ہے کیا سائب واقعی برد دکھاوے کے لیے یہاں آئے ہیں سلیمان نے کہا تو پھر جانتا ہوں میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں کوئی کام ہی ہوگا جسوسی واسوسی کا ورنہ سائب اور شادی دو الگ الگ باتیں ہیں ان کے تو خاندان میں ہی شادی کا رواج نہیں ہے سلیمان نے کہا اے شہزادی حیرت سے بولی تو اور کیا میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کوئی چکر چل رہا ہے پہاڑی ہو یا آسمانی سائب شادی کرنے والے نہیں ہیں ارے مگر انہوں نے تو ایسا ہی کہا تھا ان کا کہنا بس رہنے دیں تو ہی ان کی باتوں پر ایکین کر لیا کر تو پھر تمہارا کیا خیال ہے کیوں آئے ہیں یہاں بتایا ہے نہ تجھے کہ کوئی جسوسی واسوسی کا جھکر ہوگا مگر ہمیں کیوں لے جا رہے ہیں بس تقدیر ایسا ہی گردش میں آتی ہے نہ جانے ہمیں کیوں پکڑ لائے ہیں تو انہیں کربانی کے بکرے دیکھے ہیں کبھی ہاں کیوں نہیں تو اس وقت ہم کربانی کے تین بکرے ہی ہیں جنہیں کربان کرنے کے لئے لے جایا جا رہا ہے ہائے میرے مولا تو کیا ہماری گردن میں چوری پیرتی جائے گی شہزادی خوفزدہ لازی میں بولی تو اس سے کھموشت نہیں بیٹھا جا رہا کیا سلمان نے جلا کر کہا ٹرینن کے ہچکونوں سے اور اس کی سست رفتاری سے بھی وہ بھی بری طرح بزار ہو گیا تھا بس عمران ہی جھا ویسے تو حقیقت کچھ اوری تھی سر سلطان نے اسے شیر کلی کی خانم شہابہ دستوری کے بارے میں تفصیل بتائی تھی اور اس پر بیرس کرتے ہوئے کہا تھا اس سے بیشتر بھی ایسے علاقوں میں سالشیں ہوتی رہی ہیں اور ان سالشوں کا مرکز کافرستانی راہ ہے ہمارا بدھرین بڑوسی لیکن پھر بھی ہمیں ہر پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے پتہ نہیں کیا چکر چاڑ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پہاڑوں میں دشمنی کی بھی ایک شان ہوتی ہے جابری قبیلے کا خان فرزان دستوری قبیلے سے دشمنی رکھتا ہے اور اس دشمنی کی بہت سی داستانیں سامنے آ چکی ہیں لیکن ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ برونی سازش بھی ہو سکتی ہے اگر تم مناسب سمجھو تو دیکھ لو ورنہ جیسا تم کہو میں کسی اور اجنسی کو اس طرف متوجہ کر دوں کرنا کیا ہوگا بس تھوڑی سی معلومات ویسے شیر کلی بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے دیکھو گئے تو دل خوش ہو جائے گا اور عمران کام کرنے کے لئے تیار ہو گیا تھا لیکن اس کی ریڈی میٹ کھوپڑی جو گل بھی کھلاتی کام تھی اور سلیمان اور شہزادی دلچسپ زندگی گزارے تھے اس وقت سلیمان نے عمران کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوں کو دیکھا تو بے چین ہو گیا اپنے کمرے میں کرسی پر سر چکائے بیٹھا تھا اور گالوں پر آنسی لڑک رہے تھے عمران کی مقار فدرس سے سلیمان واقف نہ ہوتا تو اور کون ہوتا لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ عمران کے آنسوں دیکھ کر پریشان نہ ہو جاتا پہروں کے قریب بیٹھ لیا اور بولا آپ رو رہے ہیں صاحب ہاں عمران گلوگیر لہجی میں بولا کیوں کیا ہوا ہے کیا بات ہے یار سلیمان بس زندگی سے تانگ آ گیا ہوں کیوں صاحب آخر بات کیا ہوئی یہ بھی کوئی زندگی ہے تنہا اور بے مقصد صاحب آپ کو سچ سچ بتاؤں ایک بات بتاؤ عمران سسکی لے کر بولا شادی کر لیجئے قسم اللہ کی میرا تجربہ برا نہیں رہا ہے ساری باتیں اپنی جگہ لیکن بیوی بیوی ہی آتی ہے مگر سلیمان تجھے پتہ ہے میرے شادی کرنے والا کوئی نہیں ہے ارے نہیں صاحب وہ تو آپ نے خودی امہ بھی سرئیہ اور سر سے عبدالرمان صاحب کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے آج ان کی باتیں مان لیں تو دیکھئے سارا گھر آپ کا ہو جائے گا نہیں سلیمان مجھے پتہ ہے ڈیڈی سے میری کبھی نہیں بن سکتی تو ٹھیک ہے صاحب آپ شادی کریں آپ کے لئے بھلا کیا کمی ہے سلیمان ایک لڑکی ہے کون ہے اس دنیا میں ارے میں ہوں صاحب اب تو شزادی بھی ہے سلیمان محبت پر لہجے میں بولا امران نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور کہا تو کیا تم لوگ میرا رشتہ لے کر جا سکتے ہو سر کے بل جائیں گے صاحب نئی فاصلہ اتنا ہے کہ اگر سر کے بل گئے تو کھوپڑی گنجی ہو جائے گی اور لڑکی والے تم دونوں کو گنجا دیکھ کر رشتہ لوٹا دیں گے امران بدستور سے کتا ہوا بولا وہ تو میں نے محابرے میں کہا تھا صاحب کیا مطلب میرا مطلب ہے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا راشتہ لے کر جا سکتے ہیں سوچ لو سلیمان ارے سوچ نہ کیا شزادی عورت ہے عورتوں سے باتیں وہ کرے گی میں مردوں آپ کہیں تو سہی مجھ سے کہ میں کہاں جانا ہے سوچ لو سلیمان ایک بار پھر سوچ لے سوچ لیا ہے صاحب میں نے سلیمان ہمدردی کے جذبات میں لوبا ہوا تھا تو پھر تو تیاری کر لے میں تجھے لے کر چلوں گا اور سن ساتھ میں جوزف کو بھی لے لیتے ہیں اس کالیے کا کیا کرو گے صاحب اس کے تو ماں باگ کو بھی شادی کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا پھر بھی سلیمان ذرا ساتھ رہے گا پس اپکس کے بعد تیاریاں ہو گئی تھی عمران نے جوزف کو کیا بتایا تھا یہ بات ابھی تک سیغراز میں تھی اس کے علاوہ بھی وہ کچھ تیاریاں کرتا رہا تھا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چل پڑے تھے شیرکلی تک کا سفر ٹرین سے ہی کرنا تھا دارالکمہ سے بے انتہا دور پہاڑی علاقہ تھا جہاں شیرکلی آباد تھا چنانچہ ریل کا سفر اکتیار کیا گیا جوزف بھی ساتھ تھا اور مطمئن نظر آ رہا تھا لیکن یہ اتمنان اس وقت تک رہا جب تک ٹرین کے سفر میں لطف آتا رہا لیکن اس کے بعد جو بوریس شروع ہوئی تو بس واقع دماغ خراب ہو گیا تھا عمران اپنے ساتھ عجیب و غریب لباس لیا تھا جس میں شیروانی پاجامہ اور ترکی ٹوپی بھی تھی برد خواہے کو جا رہا تھا کوئی معمولی بات نہیں تھی شہزادی نے بھی گہر معمولی دلچسپی کا ادار کیا تھا ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن بس اس سفر نے جان نکال لی تھی اٹھائیس گھنٹے ہو چکے تھے اور اب ٹرین ایسا معلوم ہوتی تھی جیسے اپنی زندگی کے آخری ہچکیاں لے رہی ہو پہاڑی چڑھائیاں تھی جہاں اس کی رفتار بے انتہا سست ہو جاتی تھی موسم بھی کچھ سردسہ ہی تھا حالانکہ زیادہ سردی نہیں تھی اور وہ بھی اس موسم کی وجہ سے ورنہ پہاڑیاں پر تو دانت سے دانت نہ بجیں تو پھر پہاڑی علاقے ہی کیا جوزف بھی بری طرح تھکا ہوا تھا ماشروم گیا تھا اور نیند کے عالم میں وہاں سے واپس پھلٹ کر سیٹ پر بیٹھ گیا تھا لیکن جوزف کو اندازہ نہیں تھا کہ برابر ہی شہزادی بیٹھی ہوئی ہے سب بھی نیند میں ٹوبے ہوئے تھے یادہ کہ عمران بھی جوزف بھی نیند کی جونک میں ہی وہاں بیٹھ گیا تھا اور اس کے بعد آنکھیں بند کر کے اچکولے لینے لگا نیند ذرا گچ گہری ہوئی تو سر شہزادی کے شاننے سے جہاں ٹکا کافی دیر اسی طرح گزر گئی شہزادی چونکہ خود بھی سور رہی تھی اس لئے اسے حساس نہ ہو سکا لیکن پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی دائنی سمت سلمان پہٹھا ہوا تھا اور بائیں سمت جوزف دونوں کے سر اس کے کاندوں پر ٹکے ہوئے تھے جوزف کے سر کو دیکھ کر شہزادی کے حلق سے اکتیس آواز نکل گئی ہائے میری ماں یہ مردود ارے ارے دیکھو دیکھو سورے ہو عورت کی حفاظت ایسے کی جاتی ہے مجھے تو خود اس کی نیت خراب نظر آتی ہے کم بقت مارے کی شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے جوزف کو دکیلا اور جوزف دوسری طرف لڑک گیا سلمان جا گیا تھا شہزادی کے اس طرح بولنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا سامنے ہی عمران بیٹھا ہوا لیکن جانگنے کے بعد بھی اس نے آنکھیں نہیں کولی تھی کیا ہوا کیوں چیک رہی ہو ارے ذرا اسے دیکھو کالے بیل کو میرے کندے پر سر رکھے سو رہا ہے ہاں سلمان کے پورے بدن میں آگ لگ گئی جوزف دوسری طرف لڑک کر پھر اونگنے لگا تھا سلمان آپ پیسے باہر ہو گیا آگے بڑھا اور جوزف کا گرہمان پکڑ لیا عزت پر حملہ برداشت نہیں کر سکوں گا تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے جوزف چونک کر آنکھیں پھارنے لگا کیا ہوا اس نے سلمان کو گھوٹے پہ کہا جان سے مار دوں گا پھیل سے نیچے پھینک دوں گا ارے کیا ہوا تیرے کو کیا کھوپڑی اوٹ ہو گئی ہے جوزف نے سلمان کو زور سے دکھا دیا تو سلمان عمران کی گود میں جا گیرا عمران نے سلمان کو پچکار کر اپنے پاس بٹھاتے ہو کہا یہیں بیٹھ جاؤ ورنہ بوت مارے گا صاحب عزت کی خاطر تو اس دنیا میں ہزاروں افراد نے جانتی ہے جوزف اسے اٹھا کر دروازے سے باہر پھینک دو عمران نے کہا ارے تو یہ آپ کی سادش تھی سلمان آنکھیں پھارتے ہوئے بولا پھر کہنے لگا نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے ہم تو آپ کی محبت میں ڈوپے ہوئے یہاں تک چلے آئے تھے لیکن میں سمجھ گیا کہ چکر کیا ہے اب ایک ہوا کیا بکواس کیوں کر رہا ہے صاحب یہ میری بیوی کو چھوڑ رہا تھا اسے چھیڑنا نہیں آتا یہ جیس میں اصل کباشیند ہے اس میں کسی کو چھیڑا نہیں جاتا یہ فقر ہماری قوم کو یہ اصل ہے عمران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا مگر صاحب یہ چھیڑ رہا تھا یہ مجھ سے کئی بار شکایت کر چکا ہے سلمان عمران نے کہا کیسے شکایت صاحب یہ کہ شہزادی اسے چھیڑتی ہے دیکھئے ایسے باتیں مت کریں صاحب ورنہ ورنہ کیا عمران آنکھیں نکال کر بولا ورنہ دنگا فساد ہو جائے گا صاحب کیوں ہو جائے گا اس لئے صاحب کہ شہزادی اسے نہیں چھیڑ سکتی وہ نیک عورت ہے سلمان تو دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا ہے دیکھ رہا ہوں صاحب ساری باتیں اپنی جگہ مگر جا بیٹھ جا اپنی جگہ پر جوزف کو میں ادھر بلوائے لیتا ہوں اور ایسی بات نہیں ہے اے صاحب کیا ثبوت ہے تیرے پاس اس نے شہزادی کے کندے پر سر رکھا ہوا تھا نیند آگئی تھی اسے میں دیکھ رہا تھا چل جا بیٹھ جا اور شہزادی کو بھی سمجھا دے امران نے جوزف کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا مگر سلمان اسے بار بار گرتا رہا تھا جوزف ان تمام باتوں سے بے خبر ایک بار پھر نیند میں مست ہو گیا تھا بہرحال سوچ تو تھی کچھ نہ کچھ کام میں اگر تفریح نہیں ہوتی تو امران کو مزہ ہی نہیں آتا تھا ایسے کافی دن سے وہ سگریٹ سروز کے لوگوں سے زیادہ کام نہیں لے رہا تھا اصل میں بات ضرورت کی ہوتی ہے بعض جنگوں پر پوری ٹیم کے ساتھ سفر نہیں کیا جا سکتا لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو اس نے مصروف کر دیا تھا شہرکلی اور جابری قبیلے کے بارے میں ساری معلومات اسے حاصل ہو چکی تھی پہاڑی قبیلے تھے ویسے بھی یہ علاقے بڑے دشوار گزارتے ٹرین ایک لمبا چکر کاٹ کر ملک کی آخری سراحت تک جاتی تھی درمیان میں ہی شہرکلی کا چھوٹا سا حل اسٹیشن پڑتا تھا اور عمران کے اس کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں تھی بس سر سلطان نے جو تفسیح فعلات فرام کی تھی انہیں قدیت وہ آگے کام کر رہا تھا ٹرین حسب عادت ہجگولے کھاتی رہی اور پھر شہرکلی کا اسٹیشن قریب آ گیا یہاں ٹرین کو چند لمحے کے لیے رکنا پڑا تھا عمران نے سلیمان شہزادی اور جوزف کو ہشار کر دیا اور وہ سب اپنا اپنا سمان لے کر تھیار ہو گئے سلیمان نے پوچھا فاصلہ کتنا رہ گیا ہے سائب بس تھوڑی ہی دیر کے بعد شہرکلی کا اسٹیشن آ جائے گا تو سائب آپ کپڑے تو بدل لیں شہزادی نے آپ کے لئے لگ سے کپڑے رکھیں ہیں ٹھیک ہے نکلوا دے ٹرین کی رفتار چونکہ بے حسوس تھی اس لئے عمران نے واشروں میں جا کر جلدی سے لباس تبدیل کیا شہروانی پاجامہ اور ترکی ٹھوپی شہروانی بھی کم خواب کی بنی ہوئی تھی اب وہ کہاں سے آئی یہ سوال بیکار ہے عمران کے پاس تو نجانے کیا کیا البابلا پڑی ہوئی تھی باہر نکل کر آیا تو جوزف حیرت سے موں کھل کر کھڑا ہو گیا باس اس نے خوف زدہ لہجے میں کہا کیوں کیا ہوا نہیں باس ایسا نہیں ہو سکتا اب ایک کیا ہوا بولتا ہے یا نہیں باس تم تم جوزف نے اسے دیکھ کر گمناک لہجے میں گردن ہلائی اور پھر اٹھنڈی سانس لے کر سلمان اور شہزادی کی طرف دیکھنے لگا کالیہ تو کیا جانے اس لباس کو شریفوں کالیہ یہی لباس ہوتا ہے اور پھر صاحب برد خوابے کے لیے آتے ہیں جوزف خاموشی رہا ٹرین آہستہ آہستہ پٹریاں بدل رہی تھی نگار اور شرجیلہ جیپ پر ہل اسٹیشن کے جانب چل پڑی شرجیلہ ڈرائیو کر رہی تھی اور نگار اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تھوڑا سا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد نگار نے کہا شرجی تم نے اس سے پہلے کبھی ان جاسوسوں کو دیکھا ہے کیا تمہیں معلوم نہیں ہے ہم نے جو کچھ دیکھا ہے دنیا میں ساتھ ساتھ ہی دیکھا ہے الگ سے میں نے کوئی چیز دیکھی ہے ویسے پڑا تو ہے ہم نے جاسوسوں کے بارے میں ہاں بہت سے ناول پڑے ہیں جن میں جاسوسوں کی خطرناک کام نام میں لکھے ہوتے ہیں باجی کیا وہ صرف ناول نہیں ہوتے نگار نے پوچھا نہیں نگار برحال قصے کہانی میں بھی زندگی کی حقیقتیں ہی لکھی ہوتی ہیں کوئی الگ بات تھوڑی ہوتی ہے ویسے یہ تو بات ہے کہ زندگی کا یہ شعبہ بہت قطرناک ہوتا ہے اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں وہ بھی معمولی لوگ نہیں ہوتے اب جیسے جہاز اڑھانے کے لیے ایک پائلٹ کو انتائی سخت دل سخت مزاج اور جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے اسی طرح یہ جاسوس جو ہوتے ہیں یہ بھی بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ٹاکوٹور توانا بے پناہ ذہن ورنہ ظاہر ہے مجرموں کو پکڑ لینا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے باجی کہ ہمارے ہاں کون سے مجرم ہے سیدھی سی بات ہے کہ خان فرزان ہمارے لیے ہمارے خلاف دل میں دشمنی رکھتا ہے اور ان آٹھ آدمیوں کو قتل خود ہی اسی نے کرایا ہے تاکہ ہم پر الزام لگا سکے اب بھلا یہ جاسوس کیا کریں گے یہاں کر کچھ بھی کریں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جس کی وجہ سے ممی نے یہ کام کیا ہے اگر ہمیں پتا چل جائے باجی تو یہ جاسوسی تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں خان فرزان کی اس سازش کا پتا لگا لینا اب اتنا مشکل کام بھی نہیں ہوگا نہیں بھائی یہ سب کچھ مناسب نہیں ہے ہمیں ممی کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے ویسے باجی آنے والے واقع بہت خطرناک ہوں گے ان کی شکلیں دیکھ کر ہی خوف آئے گا کیا پتا کسے کہانیوں میں تو عجیب عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں اور میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں برحال میں سوچتی ہوں تو کچھ عجیب سا لگتا ہے باجی اب جو ہوگا سامنے یہ آئی جائے گا پھر وہ ہل اسٹیشن پہنچ گئیں ٹرین کے بارے میں معلومات حاصل کی پتا چلا کہ ٹرین کی آمد میں کچھ دے رہے وہ رویلوے اسٹیشن پر انتظار کرتی رہیں چھوٹے سے ہل اسٹیشن پر زندگی بہت سست تھی اور کاکہ کا لوگ آ جا رہے تھے چاہے کہ کچھ اسٹال لگے ہوئے تھے کتابوں کا بھی ایک اسٹال تھا اس کے علاوہ چھوٹے موٹے لوگ کلیلوں والے وغیروں کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی زیادہ لوگ آتے جاتے ہی کہاں تھے پھر بھی اککا دکا کلی نظر آ رہے تھے پھر دور سے انہوں نے ٹرین کو آتے ہوئے دیکھا کلائی پر بندی ہوئی گھڑی میں جو وقت دورا تھا وہ ٹرین کی آمد کا ہی وقت تھا مقامی لوگ جانتے تھے کہ ٹرین یہاں کس وقت پہنچتی ہے پھر ٹرین رک گئی شرجلہ اور نگار دور سے دیکھتی رہی انہوں نے اپنے لباس میں گلاب کے پھول لگائے ہوئے تھے جو ان کی شناک تھے شہابہ دستور انہیں انہیں جسوسوں کے بارے میں بھی بتا دیا تھا لیکن ہیل از سٹیشن پر جو لوگ اترے انہیں دیکھتے ہیں ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں ایک نوجوان آدمی تھا جس نے شیروانی پاجامہ اور ترکی ٹوکی پی پہنی ہوئی تھی دوسرا ایک تہیل کامز حبچی تھا اور دو عجیب سے لوگ جو شکلوں سے بے وکوف نظر آ رہے تھے ٹرین کے دوسرے ڈبوں پر وہ نگاہیں ڈالتی رہیں کہ شاید کسی ڈبے سے جسوس بھی نیچے اتریں لیکن تھوڑی دیر کے بعد ٹرین آگے بڑھ گئی تھی یہاں اترنے والے یہ چاروں افتاد تھے اور یہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ اکٹھے ہی آئے ہیں شرجیلہ نے آنکھیں پھاڑ کر نگار کو دیکھا اور بولی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے استقبال کے لئے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ دیکھو شیروانی والے کے سینے کے پاس کا گلاک گلاب لگاو ہے اور دوسروں کے سینے پر بھی ہے ہاں یہ یہ جسوس ہیں شرجیلہ نے کہا اور بے اکٹیار ہنس پڑی ٹوٹے پوٹے جسوس تو اب کیا کریں کرنا کیا ہے انہیں خوش آمدید ہی کہنا ہوگا ارے باپرے یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی سرکس کے جو کر ہوں اور صرف ہسنے ہسانے کے لئے آئے ہوں اور ذرا اس عورت کو دیکھو کیسا میک اپ کی ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے دھولن ودا کر کر آ رہی ہو اب خموش رہو پتہ نہیں ممی نے کیا مسئبت اپنے سر لے لی آؤ ان کے پاس چلتے ہیں نگار اور شرجیلہ اس جانب پڑ گئیں وہ چاروں ہنکوں کے ایسے انداز میں چاروں طرف دیکھ رہے تھے نگار اور شرجیلہ کو دیکھ کر وہ سنبل گئے پھر شیروانی اور ٹوپی والا آگے بڑھایا جیسے ہی نگار اور شرجیلہ ان کے قریب پہنچی وہ دانت پھارتا ہوا بولا السلام علیکم وآلیکم السلام کون ہیں آپ کالے گلاب وہ تو میں دیکھ رہی ہوں لیکن آپ ہیں کون میں شیروانی والے نے بوکلائے والاجے میں کہا ہاں ہاں فدوئی کوٹی ایم او دو بلا وہ کہتے ہیں کیا ٹی ایم او دو بلا ویسے اگر آپ چاہیں اور آپ کے اس نام میں دکت ہو تو آپ ایمران بھی کہہ سکتی ہیں کیا مطلب ایمران ٹی ایم او دو بلا ہو اور یہ میرے اسیسٹنٹ کے ایم یوسف ہیں ایمران نے کالے آدمی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ سلمان بھائی شہزادی والا ایمران نے جواب دیا سلمان بھائی شہزادی والا اور یہ خاتون یہی تو شہزادی ہیں اور سلمان ان کے والے ہیں سمجھ رہی ہیں نا آپ جی 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 اچھی طرح سمجھ رہی ہوں خانم شہابہ دستوری کے ممان ہے تشریف لائیے تشریف نہیں لائے بس یہ تھوڑا سا سمان ہے ایمران نے جواب دیا اسے بھی اٹھا لائیے یہاں آپ کو کلی نہیں ملے گئے کمال کی بات ہے نام شیر کلی اور کلی گھائب ایمران بولا جی ہاں اگر شیر چاہیے تو آپ کو تھوڑا سا فاصلہ تیہ کر لیجئے مل جائیں گے ارے باپ رے یہ شعبہ میرے اسیسٹنٹ کا ہے اب ایک ایم جوزف سامان اٹھا ایمران نے کہا اور جوزف سامان اٹھانے لگا سلیمان نے بھی اپنا سوٹ کیس اٹھا لیا تھا جس میں اس کے اور شہزادی کے لباس مجود تھے دونوں لڑکیاں با مشکل اتوام اپنی ہنسی روکے ہوئے تھیں ایک سے ایک نمونہ آیا تھا ایمران شیروانی اور ترکی ٹوپی میں جس قدر عجیب لگ رہا تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا پھر جہرے پر ہماکتیں کیوں نہ ہوتیں وہ تو اس کا ورسہ تھا شرجیلہ اور نگار ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہوئے ہنسی روکتی ہوئے آگے بڑھتی رہیں پھر جیب کے قریب پہنچ گئیں جیب میں ان لوگوں نے اپنا سمان رکھا تو ایمران نے کہا آپ کے ہاں مرد نہیں ہوتے ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو پھر کوئی مرد نظر نہیں آرہا مجھے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں مردار ایمران نے فورا جواب دیا آپ کا نام مردار ہے نا نا نہیں نام نہیں ہے میرا مطلب ہے کیا مطلب ہے میسٹر کے ایم جوزف ایمران جوزف کی طرف رکھ کر کے بولا باس میں مطلبی آدمی نہیں ہوں تم خود سمجھو اور خود جانو اب تنخواہ حرام کی لیتے ہو کیا اسسٹم بنے پھرتے ہو اسسٹنٹ کو سب کچھ معلوم ہونا چاہیے آگے چل کر معلوم ہو جائے گا باس جوزف نے کہا اور جیب میں بیٹھ گیا چرجلہ نے سٹیرنگ سنبھال لیا اور نگار کی طرف رکھ کر کے سرگوشی کے انداز میں بولی کیا ممی کوئی سرکس کھول رہی ہے مجھے ہنسا و مات یہ لوگ برا مان جائیں گے مگر یہ ہیں کیا چیز اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے وہی ہیں میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ممی کا انہیں دیکھ کر کیا حال ہوگا خیر انسان جب کوئی بلا اپنے سر لگاتا ہے تو اسی طرح لگاتا ہے ہم نے بارہ آمنا کیا کہا کہ ہم پر اعتماد کریں ہم کچھ سارے معاملات دیکھ لیں گے پھر اکب سے عمران کے واس سنائی دی میں نے تو سنا ہے جہاں چار عورتیں ہوتی ہیں وہاں ان کی زبان بند نہیں ہوتی یہاں دو میں ہی یہ کھچڑے پاکڑی ہے آپ خموشی سے تشریف لکھئے جناب خواتین کے معاملے میں اداخلت نہیں کرنی چاہئے نگار نے کہا اور عمران خموش ہو گیا پھر اس نے چند لمحات کے بعد شہزادی سے کہا خواتین جی صاحب شہزادی بولی اور پھر چونکر عمران کو دیکھنے لگی میں خواتین کہاں ہوں صاحب اتنی پڑی لکھی تو میں بھی ہوں کہ سمجھ سکوں کہ ایک خاتون کو خواتین نہیں کہتے چلو ٹھیک ہے اصل میں میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میں کیا پوچھ رہا تھا اسسسٹنٹ جنابی علی جو کچھ پوچھیں منزل پر پہنچ کر پوچھیں جہاں کچھ پوچھنا بیکار ہے شرجیلہ اور نگاس آپس میں گفتگو کرتی رہی اور پھر شہزادی نے سلمان کے کان میں کچھ کہا اے میں پوچھتی ہوں ان دونوں میں لڑکی کون سی ہے سلمان نے آنکھیں پھاڑ کر کہا پھر بولا دونے ہی لڑکی ہیں نہیں میرا مطلب ہے کہ ہم جسے دیکھنے آئے ہیں میرا مطلب ہے رشتہ لے کر اب مجھے کیا معلوم کون ہے یہ یہ تو صاحب کو ہی بتا ہوگا ویسے تاجب کی بات نہیں ہے کیا لڑکیاں گاڑی چلا رہی ہیں لڑکیاں ہوائی جہاز بھی چلاتی ہیں تو خاموش بیٹھ سلمان نے شہزادی کو ڈانڈ دیا نگار اور شرجیلہ بارحال اپنے آپ کو سنبھالے ہوئے تھیں لیکن ان کے ذہن میں یہ خیال ضرور تھا کہ خانم شہابہ کو ان لوگوں کو دیکھ کر بہت مایوسی ہوگی تجب کی بات تھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسا مزاک ہے یہ تو عجیب و گریب لوگ معلوم ہوتے تھے سب کے سب مختلف کیفہات کے حامل بارحال اب یہ تو بات ہی کی بات تھی کہ ان لوگوں کی آمد کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس عظیم شان حویدی میں پہنچ گئے جو خانم شہابہ کی دستوری کی رہش کا تھی خانم شہابہ دستوری نے ان لوگوں کا چارج شرجیلہ اور نگار کو ہی دے دیا تھا اور وہی ان کی پروٹوکول افیسر تھی چنانچہ جو جگہ ان کی رہش کے لئے مقرر کی گئی تھی شرجیلہ اور نگار انہیں وہاں لے کر پہنچ گئیں البتہ جہاں ملازموں نے سمان اٹھا لیا تھا کمروں کی دقسیم کا مسئلہ آیا تو تین کمرے انہیں دیئے گئے ان میں سے ایک جوزف کے لئے تھا ایک عمران کے لئے اور ایک کمرہ شہزادی اور سلمان کے لئے تھا شرجیلہ نے پوچھی لیا یہ دنوں ساتھ ساتھ رہیں گے ہاں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ شہزادی کے والے ہیں سلمان بھائی شہزادی والے چنانچہ یہ ساتھ ہی رہیں گے ان لوگوں کو کمروں میں فروکش کرنے کے بعد نگار اور شرجیلہ باہر نکلائیں پھر دونوں نے پیٹ بھر کے کھاکے لگائے تھے بات جو کچھ بھی ہو نگار لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ مزے کے لوگ معلوم ہوتی ہیں اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم حویلی میں کچھ وقت کے لئے ہنگامہ ہی رہے گا بشرتی یہ کہ ممی انہیں یہاں رہ رہے تھے تم جانتی ہو کہ ممی کو کتنا دکھ ہوگا اس بات کا کہ کوئی عام کا آدمی جاں نہیں آیا اب یہ تو ممی کا اماملہ ہے کہتی تھی کہ سرسلطان کے ڈیڈی سے بہت اچھے تعلقات تھے اور وہ بڑے ہمدرد انسان ہیں اور وزارت داخلہ کے فرس سیکٹری بھی ہیں او ممی کو ان کے بارے میں اطلاع دیں شرجیلہ نے کہا اور دونوں شہابہ دستوری کے کمرے کے جانب چل پڑی سفدر اور جوہان بری طرح نہ ڈال تھے دونوں کے جسم بھوک سے اکڑ گئے تھے زبان پیاس سے گانٹا ہو گئی تھی یہ بھی شکر تھا کہ جیب میں پٹرول کی کافی مقدار موجود تھی جو اب تک ان کا ساتھ دے گئی تھی یہ پہاڑ تھے کہ ایک تلسم اس طرح بھٹکے تھے وہ اس پہاڑی جنگل میں کہ کوئی راستہ ہی نہیں ملتا تھا نہ جانے کتنا پٹرول پھونک چکے تھے لیکن گھوم پھیر کر کئی بار اسی جگہ آگئے تھے جہاں سے انہوں نے راستہ گم کیا تھا بس ایکس ٹو کے اقامات کی پھابندی انہیں کیمپ نمبر آٹھ میں پہنچنا تھا جہاں انہیں کرنل گیا سدین سے ملاقات کرنی کی سیگرر سیروس کے معاملات تھے انہیں یہ علم تھا کہ دوسرے ممبر بھی اس علاقے کے مختلف کیمپوں کو بھیج گئے ہیں پھر ایک کے کار بھی بہت پرسرار رکھا گیا ہے سفدر اور جہان کی جوڑی الگ بنائی گی تھی اور وہ ایک تحیل سفر ٹرین اور بس کے ذریعے کر کے ایک پہاڑی عبادی تک پہنچے تھے جہاں ایک شخص نے انہیں جیپ فرام کی تھی اور پھر ایک نقشے کے تحت انہیں کیمپ نمبر آٹھ کی طرف پیش دیا گیا تھا نقشے کے مطابق وہ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں تیز بارش ہوئی اور اس بارش سے بچنے کے لیے انہوں نے جو راستے اکتیار کیے بس وہی سے گڑبر ہو گئی بیانک جنگل تھا پہاڑی جنگل ویسے بھی بہت خدرناک ہوتے ہیں ایک رات کے قیام میں انہوں نے جس جگہ اپنا پڑاؤ ڈالا تھا وہ انہیں رات پر جنگلی دریندوں کی بیانک آوازیں سنائی دیتی رہی تھی جہان کھاسا سہم گیا تھا سفدر کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا ہم سفر نہیں پٹک دے دین کی روشنی میں صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اس وقت تو واقعی بڑی سنگین صورتحال سے دو چار ہیں اصل میں ذرا سی گلتی ہو گئی اگر مقامی محول کی واقفیت تو تھی تو شاید ہم اس کھلی جیپ کو استعمال کرنے کی بجائے کسی بند جیپ کا انتحاب کرتے اب یہاں نہ تو تو دریندوں سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست ہے اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ جہاں ہم پناہ لے سکیں اللہ مالک ہے سفتر نے پول خیال انداز میں کہا تھا وہ خود بھی تشویز زدہ تھا بارش نے بھی بس اچانک ہی آ لیا تھا بہت شکر ہے کہ ان لوگوں نے اپنا اصلہ جیپ کی سیٹوں کے نجے چھپا دیا تھا پر نہ وہ بھی نہ کارا ہو جاتا صورتحال کی تھوڑی بہت تفصیل ان کے علم میں تھی کیمپ نمبر آٹھ میں پہنچ کر انہیں کرنل گیاس الدین سے ملاقات کرنا تھی اور اس کے بعد یہاں ہونے والے پرسرار کاروائیوں کا جائزہ لینا تھا جس کی کوئی تفصیل ان کے علم میں نہیں تھی لیکن سگرر سروس کی پوری ٹیم بھی بٹک رہی تھی اور شاید تفصیل کسی کے بھی علم نہیں تھی ایکس ٹو کا اپنا مقصود طریقہ کار ویسے بھی وہ ان لوگوں کو جہانم کی بٹی میں جومتا رہتا تھا اور اس کی کوہش ہوتی تھی کہ وہ اس بٹی سے نکل آئیں اسی طرح ان کی کارگردگی بہتر رہ سکتی ہے اختلاف کرنے والے بھی تھے اور اتفاق کرنے والے بھی سفدر کے علاوہ جہان بھی انہی لوگوں میں سے تھا جہاں ایکس ٹو کی کاروائیوں سے اتفاق کرتے تھے اس لئے سفدر کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی ویسے بھی ایکس ٹو نے اپنی ہدایت کے مطابق سنجیدہ جوڑی الگ بنائی تھی جہان نے کہا تھا سفدر صاحب جس شخص نے ہمیں جیپس اس لبہ لائے کی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مطلب یہ کہ وہ کون ہو سکتے ہیں خیر یہ کوئی تو اتنی اہم بات نہیں ہے میرے خیال میں تو وہ کوئی عامی آدمی تھا اگر تم کہنا کیا چاہتے ہو صرف اتنا کہ ایکس ٹو کو جب بھی دیکھو علامہ حدود ہی نظر آتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے پرسرات جال کسی کی سمجھ میں نہیں آتے برحال تقدیر نے ساتھ دیا تھا رات کسی نہ کسی طرح گزر رہی تھی اور دوسری صبح وہ پھر بھٹکنے لگے اور اس کے بعد ان پربورے سے برا وقت آتا چلا گیا تھا راستہ ملی نہیں رہی تھا اور پورے تین دن گزر گئے تھے راتوں کو وہ مقدوش جگہوں پر قیام کرتے کبھی جیپ کے نیچے ہو جاتے اور کبھی جیپ ہیڈ میں رہتے سب سے بڑی پریشانی کے بعد یہاں جنگلی دریندوں کی موجود کی تھی اور آج بھی وہ اسی طرح بھٹک رہے تھے کرب و جوار میں بد نماغ پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں عجیب عجیب شکلوں کے ٹیلے ان کے درمیان وسیع اور عریض کار لیکن ان کے درمیان راستے کا کوئی نام و نشان نہیں تھا جبکہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی تھی اور تقریباً چالیس گھنٹے سے انہیں فاقہ چڑھ رہا تھا لیکن دونوں ہی سبر و سکون کے ساتھ اپنی جسمانی کوپنوں کو بہار رکھے ہوئے سبر جاکی اندری رکھے ہوئے تھے اور پھر اس وقت بڑی عجیب قفیت پیدا ہو گئی جب ایک وسیح میدان میں ایک بیانک چیتے نے ان کا تاقب شروع کر دیا چیتے نے سب سے پہلے ان پر چلانگ لگائی تھی لیکن خوش قسمتی تھی کہ اندازہ کی غلطی کے بنا پر وہ ان کے اوپر سے گزرتا ہوا جیب کے دوسری جانب جا گرہ تھا پیلے رنگ کے کالے دبوں والے اس چیتے کی جسامت دیکھ کر جوہان کے تو عسان خطا ہو گئے تھے لیکن سفتر نے حمد پر قرار رکھتی تھی بدان چونکہ کسی تقدر اموار تھا اس نے جیب کی رفتار تیز کر دی تھی مگر چیتے کی رفتار دیکھ کر اس کے حواس خراب ہوئے جا رہے تھے اور جس قدر تیز رفتاری سے دو رہا تھا اس پر انہیں شبہ تھا کہ کسی بھی جگہ جیب کی رفتار اگر ذرا بھی سست ہوئی تو چیتا ان تک پہنچ جائے گا یہ ایک دلچسپ اور انہکھا تجربہ بھی تھا اور بیانک اور سنسری گیز خوف کا احساس بھی سفتر نے چوہان سے کہا چوہان کیا تم اپنے جسم کا توازن قائم کر سکتے ہو کیسے جناب تھوڑی سی گلتی کرتے رہے ہیں ہم لوگ کیا اسلہ بدستور اسی جگہ موجود ہے علاقہ اس خوفناک جنگل میں ہمیں اسلہ تیار رکھنا چاہیے تھا اوہ واقعی سمبل کر پچھلی سیڑ سے رائفل نکالو سفتر نے کہا میں کوشش کرتا ہوں چوہان بھی بہرحال معمولی انسان نہیں تھا تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے رائفل نکال لی اور پھر جیتے کا نشانہ لینے لگا سفتر نے جیپ کا اسٹیرنگ سنبھال لیا تھا رفتار تھوڑی سی کم ہوئی تھی تاکہ چوہان کو نشانہ لینے میں دکت نہ ہو پھر رائفل گرچی لیکن اسی وقت جیب میں بھی اچھل ہوئی تھی رائفل کی گرج نے چیتے کی رفتار میں کمی کی اور شاید وہ بھی ٹھوکر کھا گیا تھا چوہان نے اسے کلبازی کھاتے میں دیکھا لیکن اسے خود بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ گولی نشانے پر نہیں پڑی ہے بلکہ یہ صرف رائفل کا دماکہ تھا جس نے چیتے کو اس طرح نقصان پچھایا ہے پھر چوہان نے دوبارہ نشانہ لینے کی کوشش کی لیکن پتہ نہیں کیا ہوا تھا چیتے نے خود ہی راستہ بدل دیا یا پھر کوئی اور کام ہو گیا چیتہ اسے نظر نہیں آیا تھا اس نے پشانی سے پسین نہ پھنجا اسی وقت سفتر نے پوچھا کیا رہا جیپ اچھلنے کے وجہ سے نشانہ خطا ہو گیا ہے مجھے اندازہ تھا لیکن وہ نظر نہیں آ رہا سفتر نے بیک میرر میں دیکھتے ہوئے کہا ٹھوکر کھا گیا ہے شاید ہو سکتا ہے زکمی ہو گیا ہو سفتر نے ایک گہری سانس لی ایک بہت بڑا خطرہ تھوڑی دیر کیلئے ٹل گیا تھا لیکن وہ سب سے بڑا خطرہ اب بھی موجود تھا جنگلوں میں تھا جانور انتہائی زیادہ تعداد میں موجود تھے کسی بھی لبے کہیں بھی کچھ ہو سکتا تھا پھر اچانک کہ چوہان چیکا سفتر صاحب وہ اس طرف بائیں سمت کیوں کیا ہوا رفتار ذرا سست کریں چوہان نے کہا اور سفتر نے جیپ کی رفتار سست کر دی کیا ہے اس طرف سفتر نے بھی ادھر دیکھتے ہوئے کہا مجھے پانے کی جھلک نظر آئی تھی کیا تمہیں یقین ہے ایک منٹ چوہان بولا سفتر نے رفتار اور سست کر دی چوہان نے اپنے بدن کا توازن قائم کیا اور سیٹ پر کھڑا ہو گیا پھر وہ چیکا ہاں ادھر وہ جو پہاڑی چٹانے نظر آ رہی ہیں آپ کو ان کے درمیان پانی موجود ہے سفتر نے جیپ بلکل ہی روک دی پھر وہ بولا مجھے بھی رائفل نکال کر دے دو چوہان نے اپنی رائفل سفتر کی طرف بڑھا دی اور خود دوسری رائفل نکال دی سفتر نے بھی اس طرف دیکھا اور پھر گالباً وہاں تک جانے والے راستے کا تائین کرنے لگا اور ادھر بھی اچھے کاسے گھنے درختوں کے جھونڈ تھے لیکن راستہ ایسا تھا کہ وہاں وہاں جات تک جا سکتے تھے بڑی بڑی عظیم الشان پہاڑی چٹانے نظر آ رہی تھیں گالباً یہ بارش کا پانی تھا جو وہاں جمع ہو گیا تھا لیکن ان کے لئے وہ انتہائی کار آمد ہو سکتا تھا کم وز کم پیاس تبوجی جاتی چنانچہ وہ جیپ کا رکھ بدل کر اس طرف چل پڑے اور پھر جیپ اچھلتی کودیتی فاصلہ تیہ کرتی رہی درختوں کے جھونڈ کے درمیان لمبی لمبی گھاس تھی اور گھاس کا یہ سلسلہ ان عظیم الشان چٹانوں کے درمیان سے گزر کر ان کے دوسری طرف چلا گیا تھا لیکن بارہ حال پانی ان کا نظر آ جانا ان لوگوں میں نئی زندگی کا باعث بن گیا تھا چنانچہ کچھ ہی دیر کے بعد جیپ اس پانی کے نزدیک پہنچ گئی اندازہ بلکل دروس تھا تھوڑا سا نشیب تھا جس میں صاف و شفاف پانی نظر آ رہا تھا وہ لوگ جیپ روپ کر نیچے اترے رائیفلیں دونوں نے سنبھال رکھی تھی علاقہ اتنا کوفناک تھا کہ کسی بھی ہمیں کوئی بھی سنسلی گیز واقعہ پیش آ سکتا تھا چنانچہ وہ پوری طرح متاعت تھے پھر وہ پانی کے قریب پہنچ کر پہلے یہ جائزہ لینے لگے کہ پانی صاف شفاف ہے یا نہیں اور جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ پانی بالکل درست معلوم ہوتا ہے تو وہ پانی پینے لگے لیکن ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ اچانک ان کے نگاہ ایک پتھر پر پڑی جس پر کھون کے دھبے پڑے ہوئے تھے صفدر اور چوہان نے اس کھون کو محسوس کیا اور تجسس انہیں پتھر کے قریب لے گیا کھون کی اچھی خاصی مقدار تھی جو پرانی معلوم ہوتی تھی پھر ایسے دھبے انہیں اس گار کے دہانے تک نظر آئے جو تھوڑے فاصلے پر موجود تھا صفدر نے چوہان سے کہا کیا خیال ہے اس بارے میں سو فیسٹی کھون ہے انسان کا یا جانور کا یہ تو نہیں کہا جا سکتا کیا خیال ہے دیکھا جائے اصولی طور پر تو دیکھنا چاہیے اور اگر زکمی درندہ ہوا تو ہم اتات رہیں گے آپ ویسے میرا خیال تھا کہ تم یہ کہو گے کہ ہمیں کسی جگڑے میں نہیں پڑھنا چاہیے اور کیمپ نمبر آٹھ کی تلاش جاری رکھنی چاہیے اس وقت جو کفیت ہے اس کے تیعت کہنا تو یہی چاہیے لیکن کیا ہم اپنا تجسس رو سکیں گے مشکل ہے میرا بھی یہی خیال ہے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں دیکھنا چاہیے صفدر خاموش ہو گیا اور اس کے بعد وہ دونوں احتیاس سے قدم آگے بڑھاتے ہوئے گار کی اس دہانے پر پہنچ گئے جہاں کھون کی یہ دبے ختم ہوئے تھے لیکن انہیں ختم ہونا نہیں کہا جا سکتا تھا اندر نہ جانے کون تھا صفدر اور چوہان وہاں ساکت رائے کر اندر کی سنگن لینے لگے لیکن کوئی آواز نہیں سنائی دی تھی چوہان نے صفدر کی طرف دیکھا اور بولا گار اندر سے تاریخ معلوم ہوتا ہے ہاں پھر اندر چلدہ جائے جب تجسس کے ہاتھ مجبور ہو کر یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو پھر آگے نہ جانا تو کچھ عجیب سی بات ہو جائے گی ایسے میرا کھیال ہے پسٹول نکال لیے جائیں ہاں رائفلیں یہاں زیادہ کارگر نہیں ثابت تھی تو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے حکات سے رائفل سنبھالی دوسری ہاتھ سے پسٹول نکال کر بل آخر دا گار کے دہانے میں داخل ہو گئے گار کافی وسیع و عریض اور کشادہ تھا اس کے ابتدائی حصے میں پھر بھی تھوڑی بہت تاریخی تھی لیکن اس کی آگے چھت میں ایک ایسے سراغ بنے ہوئے تھے جن سے روشنی آ رہی تھی وہ دم سادے ہوئے چکنے انداز میں آگے بڑھ رہے تھے کہ انہیں ایک انسانی جسم نظر آیا عجیب سی کفیت میں پڑا ہوا تھا وہ لاش محسوس ہوتی تھی اس کے علاوہ وہاں اور کوئی نہیں تھا صفدر اور چوہان نے اس انسانی جسم کو بغور دکھا اور پھر ایک قدم آگے بڑھے لیکن گار میں پڑے کسی پتھر سے ان کی ٹوکرسی لگی اور پتھر لڑکتا ہوا دور چلا گیا وہ ایک دیوار سے ٹکر آیا تھا اور اسی وقت انسانی بدن میں چند پنش ہوئی اور یہ نقابل حیرت بات تھی کہ پتھر جس جگہ دیوار سے ٹکر آیا تھا وہاں اچانک فائر ہوا اور گولی نے پتھر کے پرکشے اڑا دیئے یہ نشانہ بازی کا انتائی کمال تھا پھر مزید دو فائر ہوئے اور گار حیبتناک دماغوں سے گونج اٹھی لیکن پھر ایسی آواز آئی جیسے پستول کھالی ہو گیا ہو ورنہ اور بھی فائر ہوتے یہ ساری کارگردگی اسی انسانی جسم کی تھی جسے وہ لاش سمجھے تھے سفتر اور چہان دیوار سے پشت لگا کر سانس روک کر کھڑے ہو گئے وہ انسانی جسم آہستہ آستہ اپنے جگہ سے کسکنے لگا شاید وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسی جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں اس نے فائرنگ کی تھی اور یہ محسوس کر رہا تھا کہ جس چیز پر فائر کیا گئے ہیں وہ ختم ہو گئی یا اس میں ابھی زندگی باقی ہے سفتر اور چہان نے صاف محسوس کر لیا کہ یہی وہ زکمی ہے جس کے کھون کے دبے باہر مجود تھے غالباً اس کا پستول اب کھالی ہو چکا ہے اور وہ مزید فائر کرنے کے قابل نہیں ہے یہ بھی ان لوگوں کی کش قسمتی تھی کہ پتھر نے دیوار بچا دی تھی ورنہ اگر یہ فائر ان پر ہوتے تو نشانہ کھالی جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا چاندلہمہات وہ اسی طرح ساکت کھڑے رہے اور اس کے بعد سفتر نے اپنے منظوبے کے تحت کہا تم رائفلوں کے نشانے کے ذد پر ہو اپنے بدن کو ذرا بھی چند بنش دی تو تمہارا پورا بدن گولیوں سے چھلنی ہو جائے گا خبردار اپنے بدن کو حرکت دینے کی کوشش مت کرنا انسانی جسم میں بجلی کیسی تیزی کے ساتھ چند بنش پیدا ہوئی اس کی حلق سے عجیب سی آوازیں نکر رہی تھی اور وہ اپنی آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا سفتر نے کہا لیکن اس بات کے بعد تم یہ اعتماد دلایا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ ذرا بھی کوئی برا سلوک نہیں کیا جائے گا اپنے آپ کو پر سکون کرو ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو لیکن ہم تمہیں یہ بتا دینا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی تمہارا دشمن نہیں ہے اس لئے کوئی ایسی حرکت کرنے کی کوشش نہ کرنا جو تمہارے لئے نقصان تے ثابت ہو انسانی بدن ساخت ہو گیا سفتر نے ایک قدم آگے بھڑھ کر کہا کیا تم میری بات سے اتفاق کرنے کیلئے تیار ہو کون ہو کون ہو ایک پھٹی پھٹی سی آواز ابری یا اجنبی ہیں اور کچھ اتفاق کیا حدثات کا اشت شکار کسی بھی طرح تمہارے دشمن نہیں ہمیں اپنا دوست سمجھو لیکن اس شکل میں جب کہ تم خود دوستی کا ثبوت دو آگے آو کون ہو تم آگے آو زکمی نے کہا سفتر نے چوہان کو اشارہ کیا اور چوہان اس کا نشانہ لے کر کھڑا ہو گیا سفتر نے ایک قدم آگے بڑھایا کیا تم میری بات ماننے کیلئے تیار ہو میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے میرا پسطول خالی ہو چکا ہے تم چاہو تو مجھے باسانی ہلاک کر سکتے ہو نہیں ہم نے تم سے غلط نہیں کہا ہم تمہارے دوست ہیں ہم تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتے بلکہ تمہارے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا تم شدید زکمی ہو ہاں میرے دونوں پاؤں ٹوٹے ہوئے ہیں یہ کھاٹ ٹوٹا ہوئے کمر میں گولی لگی ہوئی ہے ایک گولی نے بغل کے باس کا گوشت ادیر دیا ہے میرے پاس جسم کا کون بہت زیادہ بہت چکا ہے میں موت کے قریب ہوں اس لئے تمہیں میری عزاز سے کوئی خطرہ نہیں ہے تم کون ہو خدارہ اپنے بارے میں بتاؤ ٹھیک ہے تمہاری بات پر یقین رکھتا ہوں لیکن اپنے بارے میں بتانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ان زکموں کی کچھ مرم پٹی کی جائے بیکار ہے بیکار ہے میری زندگی چند علمہات کی مہمان ہے لیکن اہ کاش تم مجھے اپنے بارے میں بتا دو ٹھیک ہے اب جب کہ تم اپنی آپ کو مرتح تصور کر چکے ہو تو اپنا یہ بدن ہمارے حوالے کر دو یا کرو گے اس بیکار بدن کا جو کچھ بھی کریں تمہیں اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے آہ اس کی بجائے بہتر ہے کہ تم وہ اس سے چند باتیں کر لو تم سے باتیں بھی کر لی جائیں گی لیکن اب ہمیں اجازت دو کہ ہم جو کچھ تمہارے ساتھ کرنا چاہیں کریں ٹھیک ہے لیکن لیکن پہلے مجھے اپنے بارے میں بتاؤ میرا نام صفدر ہے اور یہ میرا ساتھی چوہان ہمارا تعلق پاکشیہ سے ہی ہے شکاری ہیں ادھر نکل آئے ہیں اور کچھ ایسے حالات کا شکار ہوئے ہیں کہ ہمیں یہاں تک آنا پڑا آہ تم میرے ہم وطن ہو پاکشیہ کے بشندے ہو تم آہ میں ایک فوجی ہوں اور میرا نام میجر شہباز ہے اس نے بتایا صفدر اور چوہان جونک پڑے تھے میجر شہباز کا نام بھی ان کے کانوں تک پہنچا تھا لیکن برحال انہوں نے اس فوجی کو اس کی جگہ سے اٹھایا اس کی حلق سے قرائے نکل گئی اس کی ٹانگیں جھوڑ رہی تھی اور وہ سخت قرب کا شکار معلوم ہوتا تھا صفدر اور چوہان اسے تھوڑی سی روشنی میں لائے اور اس کے بعد جس حد تک بھی ممکن ہو سکا وہ اس کے زخموں کو کسنے کی کوشش کرنے لگے مرم پٹی کا تو گھر سوال ہی پیدا کیا جا سکتا تھا ان کے پاس اس کے ذرائع موجود نہیں تھے لیکن جس حد تک جو کچھ بھی ہو سکا ان سے انہوں نے کیا تم میجر شہباز نے کہا اب تم اپنا شوق پورا کر چکے میری بات سن لو اہا میری بات سن لو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے سن لو میجر شہباز آپ کا تعلق کون سے کیمپ سے ہے کیمپ نمبر آٹھ سے کیمپ نمبر آٹھ کا سربراہ کرنل گیاست دین ہے میں تمہیں گیاست دین کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں اگر تم پسند کرو میجر تو ہم تمہیں کیمپ نمبر آٹھ تک لے چاہ سکتے ہیں کیا میجر نے عجیب سے انداز میں کہا ہاں اگر تم ہمارے ساتھ سفر کرنا چاہو کیا تمہارے پاس کوئی ذریعہ سفر ہے ہاں جیپ ہے ویسے میں بہت مقتصر وقت زندہ رہ سنگوں گا میجر اللہ کا حکم ہے کہ اپنی موت کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہ کرو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ تم کتنی زندگی پانے والے ہو اس لئے مایوس نہ ہو ہمیں اجازت دو کہ ہم تمہیں یہاں سے لے چلیں ٹھیک کہتے ہو میں اپنی اللہ سے تحبہ کرتا ہوں میجر شباز نے کہا سفتر اور جہان نے جس طرح بھی نرمی کے ساتھ ہو سکتا تھا اسے اس کی جگہ سے اٹھایا اور گار سے باہر لی آئے اب ایک نیا جذبہ ان کے جسموں میں گردش کر رہا تھا اور وہ اپنی تمام طرح محصوبت بھول گئے تھے میجر شباز بطن پاک کا ایک قیمتی سرمایہ تھا ایک میجر جس حرحدوں کا محافظ ہوتا ہے ان کے دلوں میں اس کے لئے بڑے انوکھے جذبے پروان چڑھ رہے تھے اور وہ اپنی بوگ پھول چکے تھے چنانچہ وہ بڑی احتیاط کے ساتھ میجر کو سنبھالے ہوئے جیپ تک لائے جیپ کی پچھلی نشست پر اسے لٹھایا اور اس کے بعد سفتر اس کے پاس بیٹھ گیا اس نے چوہان سے کہا چلو چوہان جیپ آگے پڑھاؤ ان کے جسموں میں نئی زندگی دوڑ رہی تھی اس وقت ایک نوکھا فرض ان کے شانوں پر آ گیا تھا ہاں میجر شباز آپ کیا کہنا چاہتے تھے آپ مجھے بتائیے اور اس کے بعد آپ ذرا یہ بھی بتائیے کہ جس جگہ آپ موجود ہیں کیا آپ یہاں سے کیمپ نمبر آٹھ کا نقشہ بتا سکتے ہیں میرا مطلب ہے ہمیں کس راستے پر سفر کرنا ہے تم ایسا کرو مجھے سہارا دے کر بٹھا دو اب میجر شباز آپ بیٹھ سکتے ہیں سفتر نے میجر شباز کو سہارا دیتے ہوئے کہا ہاں میں فوجی ہوں میجر شباز نے مہدم سی مسکرات کے ساتھ کہا سفتر نے بمشکل اسے سہارا دے کر اپنے شانے سے لگا کر بٹھا لیا تھا ایک عجیب سا جذبہ دل میں پروان چاڑ رہا تھا میجر سے بے پناہ محبت محسوس ہو رہی تھی میجر نے سامنے کی طرف اشارہ کر کے کہا سیدھے چلتے رہو اور آستہ مناسب ہے ٹھیک ہے چوہان ہاں میں نے سن لیا ہے چوہان نے جواب دیا آگے اس جگہ جہاں سے درختوں کے تین جھنٹ برابر برابر نظر آتے ہیں وہاں سے بائیں سمت جیب موڑ لینا تھوڑی سی گرائیاں ملیں گی اور آگے جا کر بلنیاں لیکن ان بلنیوں کو عبور کرنے کے بعد جب تم اوپر پہنچو گے تو تم میں کیمپ نمبر آٹھ نظر آ جائے گا میجر نے بتایا اور پھر مسکراتا وہ سفتر کی طرف دیکھ کر بولا یہ بات میں نے پہلے سے ہی اس لیے بتا دی ہے کہ اگر میں نہ رہوں تو تم راستہ پٹک نہ جاؤ آپ زندہ رہیں گے میجر بلکل فکر نہ کریں ویسے آپ کے خاکزات وغیرہ میرے لباس میں موجود ہیں ٹھیک اب تم میں اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں جی میجر ضرور میرے ساتھ چار افراد اور بھی تھے وہ میری کمپنی کے ساتھ ہی تھے ہم لوگ ایک خاص میشن پر کام کر رہے تھے کہ دشمنوں کے نرگے میں گھر گئے آپ کے دشمن کون ہے میجر پلیز نوجوان مجھ سے اس بارے میں سوال مت کرو یہ فوجی راز ہے ٹھیک ہے سفتر نے جواب دیا اس کے بعد ہمارے اور ان کے درمیان آنکھ مچولی ہوتی رہی وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے جہاں تک ہو سکا ہم نے ان سے بچنے کی کوشش کی لیکن ایک جگہ ہم ان کے چنگل میں پھنس گئے میرے چاروں آدمی اسی جگہ ہلاک ہو گئے میں بھی شدید زکمی ہو گیا تھا اور شاید تھوڑی دیر کے لیے میرے اندر بھی زندگی ختم ہو گئی تھی وہ لوگ مجھے بھی مرتع سمجھ کر چھوڑ گئے اور وہاں سے چلے گئے لیکن میں زندہ بچ گیا میں جانے کس طرح میں نے یہ سفر تیہ کیا اور بل آ کر پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد میں نے اس گار میں پناہ لی کیونکہ وہ کرب و اجوار میں ہی مجود تھے اور میں نہیں جانتا کہ انہیں میری مجودگی کی خبر ملی تھی یا نہیں لیکن برحال میں نے کچھ ایسی باتیں سنی جو میرے علم میں ہیں اور جو میرے لیے انتائی کارامد ہوں گی کیا مجھے بتانا پسند کرے گے ہاں میں وہی تمہیں بتانا چاہتا ہوں میرا نام میجر شباز ہے جانتے ہو نا مجھے کیمپ نمبر آٹھ میں اتنی خاموشی سے لے کر جاؤ کہ کسی کو اطلاع نہ ہو سکے میرے کاغذات دکھا کر تم اندر داخل ہونے میں کامیہ بسکتے ہو میں تمہیں اصل بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے ان دشمنوں نے میرا کا میک اپ اکتیار کر کے میرا مطلب ہے میرا اور میرے ان چار ساتھیوں کا کیمپ نمبر آٹھ میں پناہ لے لی ہے وہ وہاں کوئی سازش کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک میجر شباز ہوگا دوسرے چار افراد بھی وہاں ہوں گے جو میرے ساتھ تھے میری آدمیوں کو شبہ نہیں ہو سکا ہوگا تم برائے کرنل گیاس الدین کو کسی طرح یہ بات بتا دو کہ پانچ گھالی بیڑے کیمپ نمبر آٹھ میں گس آئی ہیں سفدر اور چہان کے رونکٹے کھڑے ہو گئے تھے سفدر عجیب سی نگاؤں سے میجر شباز کو دیکھ رہا تھا اور چہان خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہا تھا ایک سنسنی گیز خبر تھی جو بارحال سفدر کے لیے انتہائی امیت کی حامل تھی شرجیلہ اور نگار ہنساز کر بحال ہو چکی تھی عمران اور اس کے ساتھیوں کو سرونٹ کمارٹر میں پچا دیا گیا تھا اس سے انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا یہ خانم شہابہ دستوری ان کی طرف سے مایوس ہو گئی ہیں کیونکہ برحال وہ ممان تھے اور انہیں عزت کے ساتھ یہاں لیا گیا تھا لیکن بات واقعی بڑی عجیب و غریب تھی ایک ایک بات یاد کر کے وہ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوئی جا رہی تھی پھر شرجیلہ نے سنجیدہ ہو کر کہا ہمیں اس طرح نہیں ہسنا چاہیے نگار ہسنے کا طریقہ بدلنا پڑے گا کیا ہم اپنی ممی پر ہس رہی ہیں تم نے اندازہ نہیں لگایا کہ ممی کا چیرہ کس قدر اداس ہو گیا تھا مگر کیوں یہ جان کر کہ انکل سلطان نے ان سے مزاق کیا ہے نگار آہستہ آہستہ سنجیدہ ہو گئی پھر اس نے کہا لیکن انکل سلطان کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا ہاں شاید انہوں نے سنجیدگی سے ممی کی کوئی بات کو نہیں سنا پھر ممی انہیں اپنے مقصد بتانے میں ناکام رہی اور انکل سلطان ممی سے مزاق کر بیٹھے مگر وہ ہے کیا چیز کہتا ہے اپنے آپ کو جسوس ہے اور بھی تو بہت کچھ کہتا ہے کیا بتا رہا نہ تھا کہ جس طرح وزیر سرکاری دورے پر جاتے ہیں اور اپنے ساتھ نہ جانے کسے کسے لے جاتے ہیں اس طرح اسے بھی یہ پہاڑی دورہ کرایا گیا ہے پہاڑی دورہ یہ نگار پیر اتیار ہس پڑی اوہ واقعی یہ تو ایک طرح کی دشمنی ہو گئی ہم اسے دوستی تو نہیں کہہ سکتے تمہیں اندازہ ہے کہ ممی کس قدر پریشان ہے ویسے پریشانی کی کچھ خاص وجہ تو نہیں ہے شر جی وجہ ہے نا تم جابر فرزان کو نہیں جانتی یہ قدیم دشمنیاں قبیلوں کو تباہ کر دیتی ہیں مگر ہم کمزور تو نہیں ہیں بے شک نہیں ہیں لیکن جب گولیاں چلتی ہیں تو یہ نہیں دیکھتی کہ نشانہ کون بن رہا ہے اور کون نہیں بن رہا برحال کچھ نہ کچھ تو ہوگا کون ریزی کوئی اچھی بات تو نہیں ہے ارے مگر کیا کہا جا سکتے ہیں بہت سی باتیں سوچنے کی ہیں نگار تو پھر تم سوچو اور مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں نہیں اصل میں میں یہ کہہ رہی تھی کہ انکل سلطان کو اس طرح مزاق تو نہیں کرنا چاہیے تھا کسے کیا کرنا چاہیے تھا اب یہ تو وہی جانتا ہے اور جس نے جو کیا برحال اس سے اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا دوست ہے اور کتنا دشمن بہت دیر تک دونوں خاموش بیٹی رہیں پھر نگار ہنس کر بولی ویسے اسے اس پر کوئی اتراز نہیں ہوا کسے ملازموں کے کوارٹروں میں منتقل کر دیا گیا ہے وہ شرجیلہ نے پہلے سنجیدگی سے کہا اور پھر بے اکتیار ہنس پڑی اور پھر اس نے نگار سے پوچھا کیا کیا مانگا تھا اس نے آٹھ میلی میٹر کی توپ ایک عدد لوٹا شکر کندی اور ماچس کی ڈبیا نگار نے کہا اور وہ حلق پھاڑ کر ہنس پڑی اس نے دونوں ہاتھ چیروں پر رکھ لیے تھے شرجیلہ بھی ہنس رہی تھی پھر اس نے کہا ان چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے یہ تو وہی بتا سکتا ہے چلیے نہیں بھائی کہیں ممی نراز نہ ہو سنجیدگی اکتیار کرو نگار کہیں وہ کوئی ایسی ویسی چیز نہ ہو وہ اور چیز تو اور کیا ایک کام کرے شرجیلہ نگار کوئی سوچتی ہوئی بولی کیا استاج سے ملاقات کرائیں اس کی کیوں بس یوں ہی لطف رہے گا میرا خیال ہے اسے پٹوا دو کیا مطلب پٹائی کرادو اس کی کسی طرح سے استاج سے مگر فائدہ کیا ہوگا مزہ آئے گا کم از کم اس مزاق کی اس سے سزا تو ملے گی اس بیچارے کا کیا قصور ارے وہ بیچارہ لگ رہا ہے تمہیں وہ تم نے اس پر گور کیا ہے نگار اس پر گور کرنے کی چیز ہی کیا ہے سارے کسارا تشیروانی میں ڈھکا ہوتا ہے اور اوپر سے ترکی ٹوپی نگار نے کہا اور ہنس پڑی شرجیلہ پر خیال انداز میں گردن ہلاری تھی پھر اس نے کہا بہترین طریقہ ہے میرا خیال ہے استاج سے اس کی پٹائی کرادو مگر ممی ممی سے بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیں گے ویسے ممی خود ان سے بدل بدل ہیں کرو گی کیا شرجیلہ نے پوچھا اور نگار اسے اپنا منصوبہ بتانے لگی شرجیلہ ہنس پڑی تھی پھر اس نے کہا ٹھیک ہے پھر سارا دن جس طرح بھی گزرا تھا وہ ایک الگ بات تھی رات بھی گزر گئی عمران اور اس کے ساتھی کیا کر رہے تھے اس بارے میں تو ابھی کچھ نہیں معلوم تھا لیکن دوسری سبا شرجیلہ نے سنجدگی سے عمران سے کہا کیا تمہیں یہاں اور ویسے بھی ہمیں یہاں جسوسی کرنی ہے اسی لئے تو کہہ رہی ہو ویسے تم جسوسی کیسے کرو گے جسوسی یہ باتیں بتایا نہیں کرتے تمہیں تمہارے مطلوبہ عشیہ فرام کر دی جائیں گی مثلا عمران نے سوال کیا شکرکندی لوٹا آٹھ میلی میٹر کی توپ اور ماچس کی ڈیبیا نہیں وہ کل کا منصوبہ تھا آج کا منصوبہ بدل چکا ہے عمران نے جواب دیا اب کیا چاہیے تمہیں جسوسی کے لئے وہ بعد میں بتایا جائے گا پہلے ہم یہاں کا نظارہ کر لیں تو بس پھر ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہی چلو تدہ تدہ تمہارے ساتھ تو اور کیا تمہارے ظاہر ہے شہرکلی کے بارے میں زیادہ معلومات تو ہے نہیں ہم تمہیں بتائیں گے کیا کرنا ہے ہوں عمران نے بھو خیال انداز میں گردن ہلائی اور بولا پھر ٹھیک ہے ناشتے کے بعد نکل چلیں گے یہاں سے ہاں پھر ناشتے کے بعد شرجیلہ اور نگار عمران کو لے کر وہاں سے چل پڑیں جوزف بھی ساتھ تھا البتہ سلمان اور شہزادی کو یہیں چھوڑ دیا گیا تھا عمران نے انہیں کچھ نہ کچھ تو سمجھائی دیا ہوگا پھر جیپ مختلف راستے تیہ کرتی ہوئی ایک ایسی جگہ مہنچی جہاں ایک الگ تلگ وسیع و عریض مکان کا حدتہ بناوا تھا رکتوں کے جھنڈ بھی نظر آ رہے تھے معول اچھا خاصا خوشگوار تھا شرجیلہ نے جیپ روک دی اور کہا اب تم یہاں اترو ہم سامنے والے مکان میں جا رہے ہیں ہمارے اندر داخل ہونے کے بعد دو یا تین منٹ کے بعد وہاں آ جانا ٹھیک ہے عمران نے جواب دیا اور جوزف کے ساتھ نیچے اتر گیا شرجیلہ نے جیپ آگے بڑھا دی تھی پھر وہ جیپ آہاتے کی دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے اس گیٹ سے اندر داخل ہو گئی جو لکڑی کا بنا ہوا تھا اندر کے ہاتھے میں ایک وسیع اور عریض خوبصورت لان پھیلا ہوا تھا لان کے ایک گوشے پر کچھ لوگ ورزش کر رہے تھے یہ مقامی لوگی تھے لیکن بہترین جسموں کے مالک ایک درمیانے بدن کا آدمی ماں موجود تھا اس نے ان دونوں لڑکیوں کو دیکھا اور استقبالیہ نظرہ حضر میں گردن کھم کی لیکن شرجیلہ اور نگار تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی وہاں پہنچ گئی تھی عمر رسیدہ آدمی کھڑا ہو گیا اور اس نے دونوں لڑکیوں کا چیرہ دیکھا پھر بولا کیا ہوا کیا بات ہے تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو وہ بدماش مہارا پیچھا کر رہے ہیں ہاں مامر شخص نے کہا ہاں استاد دل پر جان وہ دونوں کافی قطرناف معلوم ہوتے ہیں ہمارے پیچھے پیچھے دور سے لگے چلے آ رہے ہیں ان میں سے ایک تو خاصا خوفناف شخصیت کا مالک معلوم ہوتا ہے ہم نے سوچا کہ ادھر کا رکھ کریں ہوں مقامی لوگ تو نہیں ہوں گے کیونکہ شیر کلی کا ہر شخص جانتا ہے کہ تم کون ہو مقامی نہیں ہے استاد دل پر جان کئی باہر سے آئے ہوئے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں میں لڑکوں کو باہر بیشتا ہوں نہیں وہ دوڑے ہوئے ادھر ہی چلے آ رہے ہیں اور پھر سب ہیریں دکھا امران اور جوزف تیزی سے اندر داکھل ہوئے تھے استاد دل پر جان اور وہاں موجود چند لوگ انہیں کھنکھوار نظروں سے دیکھنے لگے دونوں لڑکیاں کھموش کھڑی ہوئی ادھر ہدھر دیکھ رہی تھیں امران اور جوزف وہاں پہنچ گئے تب امران نے قریب پہنچ کر سلام کیا استاد دل پر جان نے کوئی جواب نہیں دیا تو امران گسیلے لہجے میں بولا ابے تم مسلمان ہو کے نہیں سلام کا جواب بھی نہیں تھے تھے جواب دیں گے استاد دل پر جان نے لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا اور شردیلہ نے گردن ہلا دی امت خان استاد نے ایک قوی حیکل شاہدیلت کی طرف اشارہ کر کے کہا جی استاد امت خان نے گردن کھم کر کے کہا یہ لڑکا خاصا شرکس لوم ہوتا ہے وہ جس کے چیرے سے پتا چڑھ رہا ہے ذرا دیکھو اسے جی استاد امت خان نے کہا اور آگے بڑھایا اس نے امران کو دیکھا جوزف ایک طرف کھڑا ہوا تھا امران ڈڑے ڈڑے سے انداز پر پیچھے اٹھنے لگا کہا کہ کیا بات ہے بھائی صاحب سرسلس سنیے تو صحیح میری لیکن امت خان نے آگے بڑھ کر امران کی گھریبان پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی لیکن امران جھگ گیا اور احمد خان کی دونوں ہاتھ کھلا میں جھول کر رہ گئی میری بات تو سنیے بھائی صاحب لیکن بھائی صاحب نے جواب میں ایک زورتار گونسا ہم جوزف یہ صاحب شاید باکسنگ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں امران نے جوزف کو اشارہ کیا جوزف اس اشارے کو جانتا تھا اور بہرحال اب امران کی اور اس کی اتنی انڈرسٹیننگ ضرور تھی کہ جوزف امران کا مطلب سمن جائے ویسے امران اس جگہ کو گوھر سے دیکھ رہا تھا استاد دل پر جان بھی اس کی نگاہوں میں تھے غالباً یہاں وہ جسمانی بردش کی تربیت دیا کرتے تھے جو لوگ یہاں نظر آ رہے تھے وہ روایتی قسم کے لوگ نہیں تھے بلکہ اچھی خاصی سکشیتے تھیں اور یقینی طور پر یہ کسی پہلوان کا خیارہ نہیں تھا بلکہ ان کا تعلق کچھ مارشل آر سے بھی تھا استاد دل پر جان بھی خاصی شاندار شخصیت کا مالک نظر آ رہا تھا امت خان نے جوزف کی طرف رک گیا اور پھر اچانک جوزف پر حملہ کر دیا لیکن جوزف پریکٹس میں رہتا تھا امت خان کے کئی پنچ اس کی طرف لپکے اور جوزف نے صرف جکائی دے کر وہ پنچ کھالی کر دیئے پھر امت خان نے پک باکسنگ کا مظاہرہ کیا اور جوزف بازانی اس سے بھی بچ گیا امت خان شاید تیز مجاز کا انسان تھا اپنے کئی بار ناکام ہوتے دیکھ کر اسے شاید گصہ آ گیا اور اس کے بعد اس نے ہر قانون سے بالا تلہ ہو کر جوزف پر حملے شروع کر دیئے سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جوزف صرف ڈیفینس کر رہا تھا کئی بار ہمت خان اس کے رینج پر آیا لیکن جوزف نے اس پر حملہ نہیں کیا عمران دل استاد دل پر جان کا جائزہ بھی لے رہا تھا اور دونوں لڑکیوں کا بھی ان کی آنکیں حیرت سے پھیلی ہی تھیں پھر دل پر جان بھی آگے بڑھا اور اس نے کہا رک جاؤ ہمت خان وہ تمہارے بس کی چیز نہیں ہے تم اس کے ہاتھوں شکست کھاچ گئے ہو رک جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ اور ہمت خان پیچھے آڑ گیا دل پر جان نے جوزف کو دیکھتے ہوئے کہا تم نے اس پر حملہ کیوں نہیں کیا اس لئے مسٹر کہ ہم اس کو بھی ایک پائٹ مارتا تو وہ زمین پر لمبا ہو جاتا آپ ٹھیک بولا وہ پرفیکٹ باکسر نہیں ہے اور کیک باکسنگ بھی نہیں جانتا میں دوسرے آدمی کو تمہارے مقابلے پر بیچتا ہوں وہ کون ہے عمران نے سوال کیا شیر دل آگے ہو دل پر جان نے ایک اور شخص کو اشارہ کیا یہ چیرے ہی سے ہی تعلیم یافتہ معلوم ہوتا تھا اور بہت اچھی شخصیت کا مالک تھا وہ گردن جکا کر آگے آیا تو عمران ایک قدم آگے بڑھتا وہ بولا پارٹنر کا ٹائم ختم اب میں بھی تھوڑے سی اچھل خود کرنا چاہتا ہوں تم ہاں کیا حرج ہے عمران نے کہا اور شیر وانی کے بٹن کھولنے لگا اس نے ترکی پر ٹوپی اتار کر جوزف کے ہاتھ میں دے دی شیر وانی کے بٹن کھولے شیر وانی اتاری اور جوزف کو دیتا وہ بولا آو میسٹر شیر دل شیر دل مارشل آرس کا ماہر معلوم ہوتا تھا اس نے کئی پہنترے بدلے اور بڑی حمد کے ساتھ آگے بڑھا سب سے پہلے اس نے سویپ لگائی لیکن مسیبت میں گرفتار ہو گیا سویپ لگانے کے لیے وزمین پر پھیلائی تھا کہ عمران اچھل کر اس کی پرنٹریوں پر چڑھ گیا اور اس کے بعد شیر دل لوٹنے لگا لیکن اس کے پاؤں جہاں بھی جاتے عمران اس کے پہنوں پر ہی ہوتا ایک عجیب سو تماشا ہو گیا تھا ایک طرف لڑکیوں کی آنکھیں پھیل گئی تھی تو دوسری طرف تمام لوگ حیرانی سے نگائیں جمعیں عمران کو دیکھ رہے تھے شیر دل کی تو ٹانگیں ہی مسیبت میں آگئی تھی اس کے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ان ٹانگوں کو سمیٹ کر کہاں لے جائے کھڑے ہونے کی کوشش کرتا تو عمران اسے کھڑا نہیں ہونے دیتا تھا وہ اسے منسلسل رکید رہا تھا یادہ کہ استاد کو خود ہی آگے بڑھنا پڑا بس نوجوان ٹانگوں کا یہ سفر ختم کرو جی استاد عمران نے کہا رولٹی شلانگ لگا کر ایک طرف جا کھڑا ہوا تب استاد شرجلہ کی طرف متوجہ ہو کر بولا یہ تمہیں چھیڑ رہے تھے نہیں نہیں بس ہی ہوئی شرجلہ خود بھی بکلائی ہوئی تھی ان دونوں کی جو سلائیں تھے میں نے دیکھی ہیں اگر یہ کوشش کرتے تو بہہ آسانی تمہیں اٹھا کر لے جا سکتے تھے نہیں استاد اصل میں ہم نے آپ کو صرف ان کا تجربہ کروانا چایا تھا کیا مطلب یہ ہمارے مہمان ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ہم چاہتے تھے کہ آپ ذرا ان کے کارنا میں دیکھ لیں شرجلہ نے کہا عجیب بے وکوف لڑکیاں ہو یہ ہیرے کہاں سے نکال کر لائیو وہ بہترین باکسر ہے اور یہ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا نوجوان دوست کیا تم مجھ سے اپنا مکمل تعارف کرانا پسند کرو گے مارو گے تا نہیں عمران نے کہا اور استاد دلبرجان ہنس پڑا پھر بولا یہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تمہیں مار سکی یہ لڑکیاں بے وکوف ہیں بس شرارتیں کرتی رہتی ہیں انہیں معاف کر دینا ویسے بہت چھوٹی سی عمر میں تم نے یہ کمال حاصل کر لیا ہے تمہیں داد دیتا ہوں نام کیا ہے تمہارا تی ایم عود بلاو کیا مزاق کر رہے ہو نہیں یہ سچ ہے کیا استاد دلبرجان حیران رہے گئے تھے یہ تی ایم اے اور کے ایم سے کیا بنت ہے ٹلو میہ اور کلو میہ عمران نے جواب کیا اور استاد دلبرجان ہنسنے لگا الٹی شاندار صلیتوں کے ساتھ ساتھ تم خاصے خوش مزاج معلوم ہوتے ہو لیکن کیا میں تم سے دوبارہ بھی ملاقات کر سکتا ہوں یہ کیا سلسلہ ہے استاد دلبرجان عمران نے پوچھا کچھ نہیں بس یوں سمجھ لو کہ ایک ادارہ ہے جو کھانم شہابہ تستور کی سربرستی میں چڑھ رہا ہے ہم لوگ نوجوانوں کو جسمانی تربیت دیتے ہیں اور استاد آپ بس میرے پارے میں نہ پوچھو چلیے نہیں پوچھتے اب کیا کریں شرجلہ اور نکار کافی نروس ہو گئی تھی عمران نے کہا اب چلیں اور اس کے بعد وہ دونوں کھاموشی سے واپس پلٹ گئیں نجانے ان کی ذہنی کفیت کیا تھی کیمپ نمبر آٹھ تک پہنچنا اب زیادہ مشکل ثابت نہ ہوا میں جو شعباز نیم کشی کی کفیت میں تھا صفدر اور جہان کے پاس وہ اجازت نامہ موجود تھا جس کی روزے وہ کیمپ نہیں جا سکتے تھے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک بیرک کے پاس پہنچ گئی یہاں کرنل گیاس الدین موجود تھے ابھی تک کسی کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جیپ میں کوئی زخمی پڑھا ہوا ہے صفدر نیچے اترا کرنل گیاس الدین کو اس کے استقبال کے لئے باہر نکل آیا اور صفدر نے دردد دیکھتے ہوئے کہا کرنل صرف ایک منٹ کے لئے آپ سے تنائی چاہتا ہوں ہاں کہیے کرنل گیاس الدین نے کہا جیپ کی پچھلی سیڈ پر میجر شہباز زخمی حالت میں موجود ہیں میرے خیال میں وہ شدید زخمی ہیں آپ براہ کرم انتائی خفیہ طور پر انہیں جیپ سے نکلوا کر اندر لے جائیے میجر شہباز کرنل گیاس الدین نے میں تحیرانہ لہجے میں کہا یقیناً آپ کو یہ سن کر حیرت ہوئی ہوگی لیکن اس وقت میں آپ سے جو کچھ کہہ رہا ہوں خدا رہا اس پر عمل کیجئے اور میرے دیلی آرزو ہے کہ یہ باز زیادہ لوگوں کی علم میں نہ آنے پائے کرنل گیاس الدین کے چہرے پر عجیب سی قفیہ تاری ہو گئی تھی وہ برک رفتاری سے آگے پڑا اور جیپ کی پچھلی سیڈ پر دیکھنے لگا شاید کوئی ایسی ہی بات تھی جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تاہم اس نے سفتر سے کہا برائے کرم جیپ کو بیرک کے پچھلے حصے کی طرف لے آئیے سفتر نے جوہان کو اشارہ کیا اور جوہان نے جیپ کا رکھ تبدیل کر دیا کرنل گیاس الدین نے سفتر کو اشارہ کیا اور اپنی بیرک میں داخل ہو گیا یہاں ای پر غالباً اس کی رہش تھی بیرک کے پچھلے حصے میں بھی ایک دروازہ موجود تھا کرنل گیاس الدین بیرک سے گزر کر مشلے دروازے پر پہنچ گیا اس نے وہاں جا کر خود جوہان کو اس طرف آنے کا اشارہ کیا تھا اور جوہان نے جیپ اس دروازے کے سامنے لگا دی تھی پھر سفتر اور جوہان نے مل کر میجر شباز کو گاڑی سے نکالا اور بیرک میں پنچا دیا آپ لوگوں کے نام سے آشنا ہونا چاہتا ہوں کرنل گیاس الدین نے کہا میرا نام سفتر ہے اور یہ جوہان ہے یہ واقعی میجر شباز ہیں جی ہاں قطعی میجر شباز ہیں لیکن آپ برائے کرم ان کی فوری دیکھ بال کا بندبست کیجئے باقی باتیں بعد میں ہوں گی ٹھیک ہے کرنل گیاس الدین نے کہا اور اس کے بعد وہ انٹرکام پر کسی سے گفتگو کرنے لگا غالبا اس نے ڈاکٹر وغیرہ کو طلب کیا تھا سفتر کے کہنے پر اس نے ڈاکٹر کو احتیاط رکھنے کی ہدایت کی کر دی تھی پھر وہ میجر شباز پر جھگ گیا اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں لیکن سفتر جانتا تھا کہ وہ ہران کیوں ہے یقینی طور پر نقلی میجر شباز جہاں موجود ہوگا تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈاکٹر دو نرسوں کے ساتھ آ گیا وہ اپنے ساتھ تمام ڈاکٹری سمان لائے تھا اس نے ہرانی سے میجر شباز کو دیکھا تو کرنل گیاس الدین نے کہا اس وقت اور کوئی سوال نہیں ڈاکٹر صادق آپ برائے کرم میجر کا فوری طور پر معینہ کیجئے ڈاکٹر صادق اور دونوں نرسوں میجر پر مصروف ہو گئیں اسے کئی انجیکشن لگائے گئی اور اس کے زخموں کے دیکھ بال کی گئی پھر ڈاکٹر صادق نے کہا زخم زیادہ خطرناک نہیں ہے لیکن خون نہ ہونے کے برابر ہے فوری طور پر خون کا بندبست کرنا پڑے گا آپ کیجئے ڈاکٹر آپ کیجئے کیا ہمارے پاس بلڈ پینک میں کھون موجود ہے جی ہاں میجر شہباز کے کاغذات درکار ہیں جن میں ان کا بلڈ گروپ درج ہوگا کاغذات کرنل نے سوالیاں نگاؤں سے زفدر کی درف دیکھا اور زفدر نے جلدی سے میجر کے کاغذات نکال کر اس کے سامنے کر دی میجر کے کاغذات میں کچھ ایسی نشاندہی تھی جس سے اس کے بلڈ گروپ کا پتہ چل جا سکتا تھا ڈاکٹر صادق نے فوراں ایک نرس کو کھون لیلے کے لیے بیش دیا اور جب تک میجر شہباز کے سلسلے میں تمام طرح کاروائی میں کمل نہ ہو گئی کرنل کیاستین نے سفدر سے اور کوئی سوال نہیں کیا لیکن ایک سنسنی کی فضا محل گئی تھی ایک ناقابل یقین سی بات سامنے آئی تھی جس پر کرنل کیاستین کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا پھر وہ میجر شہباز کے کاغذات دیکھنے لگا اور اس کے بعد اس نے گہری سانس لے کر سفدر سے کہا مجھے فوری طور پر ایسے اعتیاتی اقدامات بتائیے جو میں کر سکوں بس کسی کو یہ پتا نہیں چلنا چاہیے کہ میجر شہباز یہاں زکمی آلت میں موجود ہیں آپ کو علم ہوگا کہ میجر شہباز یہاں کیم میں موجود ہیں کرنل کیاستین نے ایک بار پھر سنسنی گیز نگاؤں سے سفدر کو دیکھا اور بولا ہاں ایسا ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکی لیکن میسٹر سفدر آپ کو اس بارے میں اور کیا معلومات حاصل ہیں کیا میجر شہباز سے آپ کی کوئی گفتگو ہو چکی ہے جی ہاں اور وہ میں آپ کو تفصیل سے بتانا چاہتا ہوں بہتر ہے پہلے میں تحفظ کا بندبست کرلوں اگر ہو سکے کرنل تو اس کے علاوہ آپ ایک اور کام کریں سفدر نے کہا ہاں کہیے وہ لوگ میری مراد میجر شہباز اور ان چار افراد سے ہیں جنہیں آپ نے کسی مہم خاص مہم پر بیجا تھا یہاں موجود ہیں نا ہاں وہ پانچوں موجود ہیں ان کی خفیہ طریقے سے نگرانی کا بندبست کر دیجئے اور ہدایت جاری کر دیجئے کہ کیم سے باہر نہ نکلنے پائیں اوہ میرے اللہ میں سمجھ رہا ہوں کرنل گیہ ستین نے کہا اور ایک بار پھر وہ انٹرکام پر مصروف ہو گیا اس نے یقینی طور پر ایسے لوگوں کو ان کے بارے میں ہدایت جاری کہی ہوگی جو اس کے اعتماد کے لوگ ہوں گے ان تمام کاروائیوں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا اصولی طور پر مجھے آپ کی خاطر مطارد کا بندبست کرنا چاہیے تھا کیونکہ برحال آپ ایک توہیل سفر تہہ کر کے یہاں پہنچے ہیں بلکہ میں تو آپ سے یہ سوال بھی کرنا چاہتا تھا کہ آپ لوگوں نے یہاں آمد میں اتنی دیر کیوں لگائی جبکہ آپ کو بہت پہلے آ جانا چاہیے تھا ہم ٹھیک ہیں ہاں اگر ہو سکے تو تھوڑا سا کھانے پینے کا بندبست ہمارے لئے ضرور کر لیجئے اس کی بناتی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک توہیل عرصے سے فاقہ کشی کے شکار ہیں بس یوں سمجھ لیے کہ ہم ایک خاصے کا شکار ہو گئے تھے پلیس میں ابھی اس کا بندبست کرتا ہوں کرنل گیاس الدین نے کہا اور اس کے بعد انتظامات شروع ہو کر دئیے کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کرنے کے بعد سفدر نے کہا میجر کی قفیت اب خاصی اچھی معلوم ہوتی ہے خوشی کی بات تو یہ ہے کہ یہ زندگی سے مایوس تھے لیکن قدرت نے انہیں ایک بار پھر زندگی عطا کر دئیے کرنل گیاس الدین نے شکر گزار نگاؤں سے ان دونوں کو دیکھا تھا سفدر نے کہا اور اب بہتر ہوگا کرنل کہ پہلے آپ ان جہلی افراد پر کابو پھا لیجئے تاکہ وہ نکل جانے کی کوشش نہ کریں ہو سکتا ہے کہ میجر شباز کے آنے کی اطلاعیں نہ مل جائے میں نے ان کے نگرانے کے لیے خاصا معقول بندوبست کر دیا ہے لیکن میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو گرفتار کر لینا بہت ضروری ہے ابھی کرنل گیاس الدین نے اتنے ہی الفاظ ادا کیے تھے کہ دافتہ نہیں زوردار فائرنگ کے واسے ماحول گونج اٹھا کرنل گیاس الدین چونک کر کھڑا ہو گیا تھا پھر وہ دوڑتا وہ باہر نکل گیا سفدر اور چوہان نے اس معاملے میں مداقلت نہیں سمجھی تھی کیونکہ برحال یہ ایک فوجی کیم تھا اور وہ سویلین تھے چنانچہ وہ خاموشی رہے البتہ بیرک کے دورازے پر ہاں کھڑے ہوئے تھے بہت فاصلے پر مرچہ بندی کر کے گولیاں چلائی جاری تھیں اور یہ گولیاں ایک بیرک سے ہی چلائی جاری تھیں گولیاں اتنی برک رفتاری سے برسائی جاری تھیں کہ باہر مجود لوگوں کو ساملنا مشکل ہو گیا کئی فوجی ان لہولیوں کی زد میں آ کر زکمی ہو گئے تھے پھر چوٹی سی بیرک پر دستی بنگ پھینکے گئے اور کافی دیر تک یہ ہنگامہ آرائی جاری رہی سفدر نے پورکھیال انداز میں کہا گالباً گڑبر ہو گئی چوہان کیسے گڑبر ان لوگوں کو علم ہو گیا کہ وہ محصور ہیں لگتا ہے ایسا ہی لگتا ہے چوہان نے کہا بیرک کے پرکچے اٹھ گئے تھے اور چاروں طرف سے گولیاں برسائی جا رہی تھی سفدر نے کہا اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ زندہ نہیں ملیں گے چوہان نے کوئی جواب نہیں دیا تقریباً 20 منٹ تک یہ سلسلہ جاری رہا اس کے بعد خاموشی چھا گئی فوجی جوان کاروائی کر رہے تھے کرنل کیا ستیم بھی دیکھا جا رہا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد سفدر اور چوہان بھی وہاں پہنچ گئے انہوں نے ان پانچ لاشوں کو دیکھ لیا تھا ان میں سے ایک لاش میچر شباز کے ہمشکل کی تھی ان پانچوں کی لاشوں کو وہاں سے اٹھا کر کیم میں بنے ہوئے عارضی ہسپتال میں لے جایا گیا سفدر بغیرہ کو کسی نے روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی تھی فوجی ہسپتال میں ان لوگوں کے کولیوں سے چھلنی جسم نظر آ رہے تھے کرنل کیا ستیم بھی باوجود تھا اور ضروری ہدایت جاری کر رہا تھا پھر چند لمحات کے بعد جب اسے موقع ملا تو اس نے سفدر سے کہا نہیں اصل میں ان لوگوں کو یہ از اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا راز فانش ہو گیا اور وہ نکل جانے کی کوشش میں تھے لیکن اس میں ہکامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ ان کی نگرانی بہت سکتی مجھے اس کا خدشہ تھا بہرحال یہ ایک عجیب حدثہ ہوا ہے جس کے لئے مجھے خاصا مسروف رہنا پڑے گا مسٹر سفدر اور مسٹر چوہان آپ برائے کرم آرام کریں کوئی ضروریات ہیں جنہیں پورا کرنا میرے لئے بہت ضروری ہوگا آپ ہمارے بارے میں بلکل فکر مند نہ ہوں سفدر نے کہا اور پھر وہ اسی بیرک میں آ گئی میجر شہباز کو تقریبا چونسی چوبیس گھنٹے بعد بے ہوش رکھنا پڑا تھا اور اس طرح ان کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی ڈاکٹر سے گفتگو جاتی تھی اور ڈاکٹر سادہ کی ان لوگوں کو نہایت محبت اور احترام کے ساتھ میجر شہباز کی رپورٹ دے رہا تھا کرنل گیاستدین بہت مصروف تھا لیکن ان لوگوں کے لئے بقاعدہ انتظامات کر لئے گئے تھے پھر میجر شہباز کو ہوش آ گیا اس نے شکر گزار نگاؤں سے سفدر کو دیکھتے ہوئے کہا فرشتوں کے بارے میں میں نے صرف سنا ہے کہ کہیں کبھی وہ کسی کی مدد کو آجائے کرتے ہیں لیکن تم لوگوں نے میرے لئے واقعی فرشتوں جیسا فرش سر انجام دیا ہے ایک محبے مطن کی زندگی بچا کر ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی تمام در زندگی کا مقصد پا لیا سفدر نے کہا بعد میں گیاستدین سفدر اور میجر شہباز کی ترمیان میٹنگ ہوئی اور اس سلسلے میں ضروری باتیں ہونے لگی سفدر کو جس قدر ہدایت چاری کی گئی تھی اس نے اس کی روشنی میں کام کیا کرنل گیاستدین نے کہا اصل میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ وہم پایا جا رہا تھا کہ اس سلسلے میں جو نشاندہی کی گئی ہے وہ گلت ہے اور ان علاقوں میں ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی بلکہ کم بز کم یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ شبہات درست تھے چنانچہ اس سلسلے میں ہمیں ضروری کاروائیہ کرنی ہوں گی ویسے آپ اگر اپنے بارے میں کچھ ایسا کام چاہتے ہیں مسٹر زفدر جو ہمیں کرنا ہو تو برائے کرم اس کے بارے میں تفصیل سے ہمیں بتا دیجئے ہمیں ہیڈ کوارٹر سے ہدایت کا انتظار ہے جیسے یہ ہدایت ملی گی ہم اپنا کام شروع کر دیں گے سفدر نے جواب دیا ایکسٹو کی طرف سے یہ ہدایت انہیں جاری کی گئی تھی اب اس کے دوسرے محلے کا انہیں خود بھی انتظار تھا